اپنا اظہرین اٹبرک میں خطبے اور گفتگو سے پہلے ایک بات میں دست بستہ ارز کر دوں میں واقعی دس سے گیارہ منٹ آپ کے درمیان نہیں رہوں گا میری آپ سے دست بستہ اتنی گزارش ہے کہ اگر آپ ساڑھے تین بجے تک بیٹھ سکتے ہیں تو میں آپ سے امید رکھ سکتا ہوں کہ آپ دس منٹ تک مجھے پرداشت کر لیں پھر مشاعرے کا حسین دور چلے گا آپ خوب محجوز ہوئیے گا اشٹیز آپ کا ہے شورا آپ کے ہیں خوبصورت پنڈال آپ کا ہے خوبصورت مائی کا آپ کا ہے آپ اچھے ہیں دل جمعی کے ساتھ آپ کو سنانا ہے اگر آپ نے مجھے بلان لیا ہے اور اگر میں رک گیا ہوں تو دس منٹ کے لیے آپ کی اجازت ہے میں کچھ ارض کر سکتا ہوں میں دو باتیں بتا کر کے خطبہ پڑھوں گا مجھ سے بہتر بریلی شریف کو کوئی نہیں جانتا ہے میں بریلی شریف میرا مادر علمی ہے میں بریلی شریف پندرہ سال رہا ہوں منظر اسلام میرا مادر علمی ہے اللہ کا فضل ہے کہ حضور صدر العلماء اللہ ما تحسین رضا بریلوی علیہ رحمہ کے ادارے میں نورانی مرکز میں چار سال میں نے شعبہ خیرت پڑھایا اور یہ بات میں اس وقت کی بتا رہا ہوں جب حضرت حیات میں تھے علماء نعیم اللہ خان صاحب قبلہ جس وقت منظر اسلام کے پرنسپل ہوا کرتے تھے حضور سبحانی میاں کے گھر میں جس وقت قاری عبد الرحمن صاحب قبلہ شعبہ قرط پڑھاتے تھے علماء ڈاکٹر اجاز انجم صاحب لطیفی جس وقت ادارے میں تھے مفتی ایوب صاحب تھے یہ میں نے مختصر تعارف اپنے مقدس علماء کے لئے میں نے یہ بتا دیا ہے کہ اب ان بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے جو میں نے سیکھا ہے آپ محسوس کریں گے میں آپ سے کیا عرض کر سکتا ہوں مرضی آپ کی ہے بلائی آپ نے ہے سن لیں گے مجھ پہ احسان کریں گے نہیں سنیں گے تو آپ جا کر کے چائے پان کر لیجئے دس منٹ کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا 11 منٹ میں فراج آئیے گا فر آپ سے ملاقاتیں ہوگی الحمدللہ رب العالمين سبان اللہ وَلَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سبان اللہ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّدِهِ وَعِزْبِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِهْدِنَ السِّرَاقِ الْمُسْتَقِيمِ اَمَنْتُ بِاللَّهِ سَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُلُهُ النَّبِيٌّ مَمِينٌ مَدِينٌ مَقِينٌ مُبِينٌ مُعِنٌ كَرِيمٌ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالسَّاكِرِينَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جیسے جیسے دروش شریف یاد ہے ذرا زور سے دروش شریف پڑھ لیجی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مادن الجودی والکرم وابنی الغوث العظم الجلانی الاجمعین میں نے دروش شریف پڑھنے کے لیے کہا ہے ناشریف بھی اگر آپ سنیں گے تو آپ کو دروش شریف پڑھنا ہی پڑھے گا پڑھا کیجئے دروش شریف میں نے کہاں دس منٹ ٹائم دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ گیارہ منٹ نہیں ہونے دوں گا میرے بھائی حضرت حسان صاحب قبلہ نے جو عرض کیا وہ بلکل صحیح انہوں نے کہا دس منٹ کروں گا لیکن دروش شریف پڑھئے درود آتا ہے لپر سلام آتا ہے زبان پہ جب بھی محمد کا نام آتا ہے پڑھیں درود نہ کیوں کر رسول اکرم پر یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے بلند آبا سے دروش شریف پڑھئے اللہ ہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد محد اللہ علیک不是 صلی اللہ علیہ و صحبہ و بارک وسلم صلی اللہ وسلم سہن کو قریب کیجئے گا توجہ سے جو میں باتیں کہوں سے سنیے گا میمبر شریف پہ میری نگاہیں دیکھ رہے ہیں اس علاقے کے نہیں بلکہ دور و دراز کے ذمہ دار علماء بہٹھے ہیں میری گفتگو آپ سے کم ان علماء سے زیادہ ہوگی آپ نے بہت طویل وقت سے اور کافی دیر سے آپ نے کئی تقریریں سنی ماشاءاللہ ناد خانہ بھی آپ نے سنی ہے کہ نہیں سننا بھی شاہیے گفتگو بھی سنیے تقریریں بھی سنیے مرضی آپ کی آپ نے کیا کرنا فیصلہ آپ کو کیا کرنا ہے حضرت خاجہ غلام سرور صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے حضرت زین العابدین کانپوری صاحب بہت اچھا پڑھے بہت اچھا پڑھتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ان کے بلندیوں کا مینار اتنا وسیع و عریض اتنا قد لمبا ہے کہ ہم لوگ تو اس مینار کے سائے میں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں ہے کہ نہیں بس طالب علم ہے چند باتیں آپ تک پہنچا سکتے ہیں بہت اچھا انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں سارے شورہ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ سب بہت اچھا پڑھتے ہیں میں ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں چند باتیں آپ ذہن کو قریب کر کے سنیے گا حضرت زین العابدین صاحب قبلہ نے فرمایا کہ میں ممبر شریف سے باتیں حق کہتا ہوں اور بلا جھجک کہتا ہوں میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی مبالغ آلی میں ایسے شورہ خطبہ نقبہ کو تہہ دل سے ان کی عزت کرتا ہوں سلام کرتا ہوں جو ممبر شریف سے حق گوئی بیان کرتے ہیں اگر ممبر شریف سے حق گوئی بیان نہیں کی جائے گی تو پھر کہاں کی جائے گی سرکار امام غزالی جن کو امام تصوف کہا گیا اپنی کتاب کی میاہ سعادت میں فرماتے ہیں تمہاری زبان میں جتنی حقانیت بولنے کی ہونی چاہیے تمہارے دل میں اتنی حقانیت سننے کی بھی ہونی چاہیے چونکہ حق ای ہوتا ہے جو بولتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اب یہ مقدس علماء میری بات کو توجہ سے سنیں گے آپ ہی نہیں بہار بنگال اڑیسہ چھارگھن وہاں ماحول یہ ہوتا ہے چلسے مشاعروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جب شاعری ہوتی ہے پھر پوچھنا نہیں ہے یوں پیسوں کا ریل پیل ہوتا ہے کہ کہنہ ہی نہیں پیسے بلائے جا رہے ہیں ماشاء اللہ کو بلائے جا رہے ہیں اور عاشقوں کو دیکھئے قسم خدا کی ناتے پاک سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی ہندوستان کا نہیں سب کربلا سے اٹھ کر کے چلے آ رہے ہیں کوئی نجبِ اشرف سے اٹھ کے آیا ہے کوئی بغداد سے اٹھ کے آیا ہے اتنے بڑے بڑے آشق ہیں نبی کے اتنی بڑے بڑے دیوانے ہیں ایسا لگتا ہے ان کو جنت کا سوٹیفٹ ایک مل گیا ہے ان کو سند مل گئی ایسے مچلتے اور یہ ظالم کون مچلتا یہ وہ مچلتا ہے جب یہاں جلسے سے جاتا ہے تو پھر کسی کی بہن بیٹیوں پر آپ کسی بہن بیٹی کی آبرو پر اپنی نگاہیں اٹھاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی نات سن کر کے پیسے کرچ کرتے منہ نہیں کرتا کرچ کرو سواب ہے لیکن تم نے کبھی پلٹ کر دیکھا یار مجھے حیرت ہوتی ہے رب کعبہ کی قسم یہ قوم جو لاکھوں روپے ناتخانی پہ جلسے جلوس پہ کارٹ کرتی ہے جس قوم کو نیت کیسے آتی ہے جس قوم کی بائیس ہنسار سے جوان بیٹیاں اسلام دھرم چھوڑ کر کے آج ہندووں کے گودوں میں جا کے بیٹی ہوئی ہیں جس قوم کی بیٹیاں آج ان کے پاہوں میں جا کر بیٹی ہوئی ہیں یار مجھے حیرت کی بات ہے تم لاکھوں روپے کھرچ کرتے ہو ناتخانی پہ مچلتے ہو میں منہ نہیں کرتا میری بات کو کوئی پرسنل مت لینا میرے بات کو کوئی دل پہ مت لینا اگر اس زمرے میں میں آتا ہوں میں بھی اس گرفت میں آنے کے لائق ہوں لیکن کبھی سنجیدگی سے تم نے سوچ کر کے دیکھا تمہاری بہنوں کی کیا حالت ہے تمہارے مدارس کے کیا حالت ہے ہاں ہاں صاحبو اللہ کا فضل ہے پوچھئے حسان بھائی سے جو لوگ میرے مجاز سے واقف ہیں رب کا کرم ہے میں خاندانی مقرد ہوں خاندانی مقرد ہوں ایسا نہیں میں یہ کہوں مجھے بیس دینا تو آؤں تیس دینا تو آؤں گواہ ہے حسان بھائی ان سے پوچھ سکتے ہیں انہوں نے کئی مردبہ مجھ سے پوچھا کیا خدمت کرنی ہوگی کیا معاملات کرنا ہوگا میں نے ایک ہی جملہ کہا میں آلہ حضرت کے مسلق پر رہتا ہوں اور میرے رضا نے فرمایا ہے نظرانہ تیہ کرنا نظرانے کا ڈیمان کرنا حرام 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 اشد حرام ہے اللہ کا فضل ہے نعرے تکبیر نعرے رسانت مسلق اعلی حضرت حضرت اللہ مبارک حسین چطربیدی نعرے حاضری ذہن کو قریب کر کے سنو اللہ کا کرم ہے یہ میرا اپنا محجاز ہے میں سب کا مالک نہیں خود کا تو مالک ہوں نہ صاحب اگر کوئی محبت سے دے دے سنت سمجھ کے رکھ لیتا ہوں لیکن میں نے کبھی زبان نہیں کھولی ہے میں بگل میں آپ کے نوگوہ آیا تھا رابطہ کر لیجئے گا حضور سرکار قائد ملت اللہ مآسط میا حضور اس جلسے میں تھے الحمدللہ رب العالمین اور یہاں نوگوہ کے یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جہاں یہ جلسہ تھا حضرت نے خود ارشاد فرمایا قیام کہا پہ میری تقریر کے بعد ان کی گفتگو کرانا چونکہ ان پسرگوں کے قدم دبانے کے بعد بہت ساری چیزیں آئیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر انسان کا اپنا اپنا عمل ہے مرنے کے بعد اسے اپنی قبر میں جواب دے گا ہے ایک بات اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ نات کھانی سنیے سن کر کے جنت میں چلے جائیے گا کھو پیسہ نتائیے چنت آپ کے نام سے رجشٹری ہو گئی ہے چار چار گھنٹے نات سنیے آپ کی رجشٹری ہو گئی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو عمل آپ کو جواب دینا ہے لیکن ہاں صاحبوں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک دور میں ممبر شریف سے نات کھانی ایسی ہوتی تھی کہ شائل جب گجر جاتا تو لوگ تڑپا کرتے تھے مچلا کرتے تھے یار پھر ایک کلام سننے کو ملتا ابھی تو دور ایسا آ گیا ہے کمیٹی والے ڈنڈا لے کے گھومتے ہیں شائل کو بلایا کس نے ہے یہ نہ کسی کا نمبر آنے دیتا نہ کسی کا وقت آنے دیتا نہ کسی کا موقع آنے دیتا یہ مسئلہ دیگر ہے لیکن کبھی سنجیدگی سے ایک بات بور کرنا اور سوچنا صاحبوں جہاں تمہارے جلسے اتنے مہنگے ہو گئے جہاں تم دو دو تین تین چار چالیس چار چار لاکھ روپے جلسے میں خرچ کر رہے ہو بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس ہزار کے تم شائر مقرر بلا رہے ہو تم نے سوچا سہی اس قوم کی پہن بیٹکوں کی حالت کیا ہے صاحبوں سن تو سہی کبھی حالات کو ذہن کے قریب کرنا بہت زیادہ دور نہیں دو سال پہلے جا اور جا کر کے لاک ڈاؤن کے حالات دے جب پورا ہندوستان بند ہو چکا تھا تو اللہ کے اس سختی قسم کچھ تاریخ شوشل میڈیا کے ذریعے سے اخبار آپ کے ذریعے سے ایسی آئی تھی کلے جا موکو آ رہا تھا آپ کیسے یوپی کے پلرامپور کے علاقے کی ایک تاریخ ہے دو مسجد کے اماموں نے گلے میں بھندہ ڈال کر کے اپنے آپ کو فانسی کر لیا تھا اپنے آپ کو سوسائٹ کر لیا تھا یہ ظالم کہتے ہیں کہ امام اتنا کمزور ہونے لگا اس کا پیشنس اتنا کمزور کیسے ہو گیا وہ خود کو فانسی کیسے لگا سکتا ہے ایک عالم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ممبر شریف پہ یہ علماء بیٹھے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے پوچھئے گا بتا مجھے صحیح ان عالموں کو فانسی لگانے کے لیے مجبور کس نے کیا ان علماء کو گلے میں بھندہ لگانے کے لیے کس نے مجبور کیا یار کل قیامت پہ تو اپنے نبی کو کونسا جماعت دے گا ایک رات میں مبارک قادری آئے اسے بیس ہزار کا لفافہ دیتا ہے جین اولابدین کانپوری آئے خاجہ غلام سرور آئے انہیں تو پچاس ہزار کا لفافہ دیتا ہے اور صاحبو یہ آدھیں گھنٹیں پڑھ کر کے تجھے ہلا ڈولا کر کے یہاں سے چند پہنچا کے چلے جاتے ہیں وہ تیرے مسجدہ کے مول بھی ہوتا ہے وہ ایک دن نہیں مہینے میں چار جمعے ایک گھنٹیں تقریر کر کے تجھے مسجدہ کے علا حضرت کی سعلیم دیتا ہے اور تیری حالت یہ ہوتی ہے اسے چھ ہزار دیتے ہوئے تیری نانی مر جاتی ہے آدھ ہزار دیتے ہوئے تیرے خاندان کے جنازے اٹھنے لگتے ہیں تو مسجد کے امام کا تلغہ نہیں پڑھاتا اور مقابلوں کو بیس بیس ہزار دیتا ہے یاد رکھنا کل قیامت کے میدان میں یہ ناتخانی تجھے جنت ملے کے نہیں جائے گی اگر تُو نے اپنے امام کی عزت کی اللہ کے عزت کی قسم آگے آگے امام جائے گا پیچھے پیچھے مختلف جاتا ہوا نظر آئے نارے تقبیر نارے رسالہ مسلکے آنہ حضرت پیغامے مسلکے آنہ حضرت علماء اہل سنت عشق محبت عشق محبت ہائے 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 بہت اچھا بہت اچھو کے آگے ہیں تمہیں سننیوں میں جملہ تم سے کہنے لگا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے تکلیف اس بات سے ہوتی ہے تم بریلی کے قریب رہتے ہو شہر بریلی کے قریب رہتے ہو تمہارا اتنا میار کیسے گر سکتا ہے تم اپنے نظریات کو اٹھ دے اور میں اپنے علماء سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اللہ کے عزت کی قسم عالی حضرت جسمی اعتبار سے نہ ہو مفتی آزم جسمانی اعتبار سے نہ ہو مفسر آزم جسمانی اعتبار سے نہ ہو لیکن میرے علماء یاد رکھیں انہیں کی روحیں آج بھی جنسوں میں موجود ہوتی ہیں اللہ کے عزت کی قسم تم وہ کام مت کرنے دو جس سے روحِ عالی حضرت کو تکلیف ہوتی ہے ورنہ یاد رکھو قیامت میں یہ جتنے ذمہ دار ہوں گے عالی حضرت آپ سے بھی پوچھیں گے کہ پتا میں نے جو مسلک کا کام کیا تھا صرف ہدایے کے بخشز لکھے کیا تھا یا ہدایے کے بخشز کے ساتھ میں نے فتاوہ رزویہ بھی دیا تھا قسائے شریف بھی دیا تھا ایک دو نہیں ایک افزار سے سائد کتابیں عالی حضرت نے لکھے بتایا تھا ناک سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے لیکن تقریف سننے سے ایمان محفوظ ہوتا ہے نعرِ تدبیر نعرِ رسالت پیغامِ مذہبِ اسلام پیغامِ مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ مبارک حسین چطربیدی نعرِ تدبیر بہت اچھا جاتا بہت دیکھے ہیں میں نے ہاں ہاں میں نے بہت دیکھیں خدا کی قسم میں نے بہت دیکھیں پڑھوائیے کلام انعام دینا بند کر دیجئے شرم نہیں آتی یہ جانتے ہوئے میں تم نے اپنے جلسوں کو تماشا بنا رکھا ہے اسی ایوپے میں بائیس ہزار مسلم عورتیں تیرے میرے نبی کا کلمہ چھوڑ کر غیروں کے گود میں جان کے بیٹھے ہیں کبھی تجھے حساس نہیں ہوتا تو کہتا ہم اسلام کے لیے جان دیں گے وہ صاحب ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے اگر تیرے پاس دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کے لیے جان دیں گے ابے چھوڑ جان تو بہت دور کی بات ہے اپنے بہنوں کی عبرو تو بچا لے بچا تو اپنے بہنوں کی عبرو بائیس ہزار بچیاں اسلام چھوڑ کے جا چکی وہ صاحب سن میں تجھے تری کہانی سنا رہا کہاں چلا گیا تو وہ سترہ سال کا ایک بچہ تھا مقدس علمہ سنے سترہ سال کا ایک بچہ ہے اسی پاکستان جس کا پاکستان نام تاریخ میں اس کا دیبل نام تھا دیبل کے قید خانے میں ایک مسلم بچی قید تھی اور سترہ ہزار سے زیادہ یہودیوں نے اس بچی کو قید کر رکھا تھا ایک مسلم بچی تھی ایک مسلم بچی اور سترہ ہزار یہودیوں نے جب اس کو دیبل کے جیل میں بند کر دیا اس بچی نے اپنے ڈپٹے اپنے آنچر کو پھالا اپنی انگلیوں کو زخمی کیا اور اپنے کتے ہوئے انگلیوں سے خط لکھا اور خط لکھا اس سترہ سالہ نوجوان کے نام اور دیرے خاموشی سے اپنے مخبر سے کہا یہ خط اس تک پہنچا دے جب خط اس تک پہنچائی گئی اس سترہ سال کے بچے نے جب اس خط کو پڑھا تو خط میں صرف ایک جملہ لکھا تھا اے محمد بن قاسم مصطفیٰ کی امت کی ایک شہزادی کی آبرو تیبل کے قید خانے میں خطرے میں پڑی ہے اگر تُو نے میرے آبرو کو نہ بچایا تو یاد رکھ کر قیامت کے میدان میں مصطفیٰ کی عدالت ہوگی تیرا قریبان ہوگا میرا ہاتھ ہوگا اور میں اپنے آقا سے کہوں گی محمد بن قاسم دنیا میں زندہ تھا اور مسلم بچیوں کی عزمتیں تار تار کی جا رہی تھی اس نے کچھ نہ کیا اللہ کے عزت کی قسم جیسے ہی یہ رکھا میرا محمد بن قاسم کا کلیجہ پھٹ گیا بادشاہ وقت کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا بادشاہ یہ ایک مسلم بچی کا ایک مسلم خاتون کا لیٹر آیا ہے اس میں لکھا سترہ ہزار یہودیوں نے اسے قید کر رکھا ہے اس کی آبرو پہ خطرہ پڑ گیا ہے بادشاہ سلامت مجھے فوج کی درکار ہے بادشاہ وقت نے کہا میرے پاس اتنی فوج نہیں جو میں سترہ ہزار یہودیوں سے لڑنے کے لیے بھیج دوں میرے پاس اتنی فوج نہیں فاہر مصطفیٰ کا شیر فاہر نبی کا دیوانہ فاہر محمد عربی کا امتی دین تو ان لوگوں نے بچایا مسلم تو ان لوگوں نے بچایا وہ سترہ سالہ بچا جب پلٹانا مایوس نہ ہوا بادشاہ کے سہارے پہ نہ رہا بلکہ پلٹا اور اپنے بستی کے بچوں کو اکٹھا کیا تاریخ میں آتا کسی گمر دس سال ہے کسی گمر بارہ سال ہے کسی گمر پندرہ سال ہے کسی گمر سترہ سال ہے تو ننے بچوں کو اکھٹا کر کے کہتا اے محمد کے شیروں اے حسین کے دیوانوں اے حسن کے ماننے والوں اے کربنا کے چہنے والوں بتاؤ ایک مسلم بیٹھی دیپل کے قید خانے میں قید ہے اس کی عمرو کو یہودیوں نے خطرے میں ڈال رکھا ہے تمہارا کیا خیال ہے رب کعبہ کی قسم ان ننے ننے پچوں نے کہا تھا ہم یہاں قیام نہیں کریں گے چلو ابھی چلتے ہیں اور دیپل کی عید سے عید پچا کر بتا دیتے ہیں دنیا میں جب تک ایک بھی محمد عربی کا غلام زندہ رہے گا مسلم بچیوں کی عبرو پہ خطرہ نہیں آ چکتا ہے نعرے تکبیر نعرے ریسال فیضانِ غوثِ آزم مسلکِ آلہ حضرت حضرتِ علامہ مبارک حسین چطربیدی نعرے تکبیر واہ 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 ایک بھی مسلم بچیوں کی عبرو پہ خطرہ نہیں آئے گا اور تاریخ میں ان علماء سے پوچھو وہ سترہ سالہ بچہ بچ ننے ننے بچوں کا فوج نے کیا آیا اور ادھر سترہ ہزار سترہ ہزار یہودیوں کا فوج اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چند سو بچے تھے جو کمسنی کے عالم میں تھے لیکن اسے کہتے ہیں مصطفیٰ کا دیوانہ جو صرف دعویٰ نہیں کرتا میدان میں دلائل کے ساتھ اترتا ہے ان بچوں نے جب دیبل کے جیلوں پہ حملہ کرنا شروع کیا ان کا جو چیف آف کمانڈر تھا یہودیوں کا وہ نکل کے کہتا ہے لوگو یہ کونسی فوج ہے جس نے اتنی شدت سے حمدہ کیا ہے اس کے سپاہیوں نے کہا یہ فوج اگر روب کی ہوتی قیسروں کی سرا کی ہوتی تو اس سے دکرایا جا سکتا تھا لیکن اس قوم سے کبھی دکرایا نہیں جا سکتا ہے جس کی روحانیت میں کمانڈر کا آپ کربلا کے حسین کے ہاتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اس سترہ سال کے بچے نے چند نوجوانوں کو لے کر دیبل کی ایٹ سے ایٹ بچا دی اور اس مسلم بچی کو آزاد کرایا صاحبو کہاں چلے گئے ہم ہماری بچیاں ریٹ لائٹ پہ برقہ اور کر کے بھیک مانگ رہی ہیں میں تمہیں کہا نہیں سناوں سنوگے پسند نہیں آئے گی تمہیں تو چاہیے تمہیں تو یہ چاہیے لٹاؤ پیسے میرے منع کرنے سے تو تم رک نہیں سکتے نہ میرے کہنے سے تم احساس کر سکتے اور لٹاؤ لیکن یاد رکھنا قبر میں تمہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا اور یہ علماء بیٹھے ہیں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر میں غلط کہوں یہ میری اصلاحہ کر دے دنیا کا کوئی بھی عالم لاؤ جو یہ بتا دے کہ ناد خانی تمہیں جنت دے سکتی ہے جو یہ بتا دے کہ ناد خانی تمہاری بخشیس کا پروانہ ہے جو یہ بتا دے کہ شاعروں پہ مسلک کا ٹھیکا ہے لیکن سو سے زیادہ حدیث ہے مجھ جیسا اطنا طالب علم تمہارے سامنے رکھے گا نبی نے فرمایا دینے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری میرے پاس میں نے امت کے علماء کے کاندوں پہ ڈال رکھتی ہے حق ہے حق ہے حق ہے بے شک بے شک زندہ بات کیوں آپ نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر رکھا ہے کب بیدار ہوں گے آپ کب اہلے سنت کے اس چیزوں کا میار پلند ہوگا کیا ہمارے وقت ہمارے وقت کی قیمت نہیں ہمارے وقت کی قیمت نہیں ہمارے ٹائم کی ویلیو نہیں ایک جملہ سن یہ ہٹلر جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہو سکتا میری باتیں اگر کسی کے دل پہ نشتر کی چُبھے میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا دوبارہ کبھی مت بلانا میرے گوز پاک کا کرم میرے عالی حضرت میرے تاجو شریعہ کا فیضان ہے جلسہ میرا پیشا نہیں ہے میرے بارے میں بتا کر لینا ہندوستان کی کسی شاعر مقرر خطیف سے آج تک میں نے نہ کسی کا جھولا اٹھایا نہ میں نے کسی کی چمچ گیری کی ہے جلسہ جلوس میرا پیشا نہیں میرا پیشا نہیں یہ مسئلہ کے عالی حضرت کے فیلانے کا بس ایک شیوہ ہے ورنہ اللہ کا فصل ہے مجھے میرے تاجو شریعہ نے میرے شہر میں جو مجھے عطا کیا ہے عزت کے ساتھ تو وقت کی روٹی کھا کر زندگی گزارنے کے لیے وہی کافی ہے آپ بات ہیں زندہ بات وہی کافی ہے نہ بلانا اگر میری باتیں دل کو چُبھے لیکن اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ضمیر سے پوچھو گے تو اللہ کے عزت کے قسم تمہارے ضمیر سے آواز یہی آئے گی ہاں میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق کہہ رہا ہوں سنو ہٹلر جس نے آج ہم ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ وا 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 بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار لے انعام دے انعام لے انعام دے انعام اور آپ کے انعام کی کسرت بڑھتی ہے شاعر آپ کو ڈائریک جنت پہنچا دیتا ہے اور یہ بکلول اتنا خوش ہوتا ہے سوچتا ہاں کیا کہنا ہے جنت شاعر شاہد کی ہے ان کی ملکیت میں ان کی ریجشٹری میں ہے جتنا پیسہ دینا ہے دے دو جتنا انعام دوگے اتنا ایون کلاس کا جنت میں مکان مل جائے گا کیا خیال ہے اور اگر تمہیں تل خطیقت اپنانی ہے نا اپنانی ہے نا تمہیں تل خطیقت تو کبھی کسی بڑے شاعر کو بٹھالنا ایک روپیہ بھی نا مت دینا پھر میں دیکھتا ہوں اس کے کلیجے میں کتنی طاقت اور تمہارے سننے میں کتنی طاقت ہے اور بریلی والو تم تو اپنا میار سنجھو اللہ کا فضل ہے اسی علاقے میں ہم نے دیکھا بہت سے ایسے شاعر ہوئے ہیں جو ممبر شریف پہ بیٹھتے تھے تھوڑی دیر مائک پہ رہتے تھے آنکھیں بند کر کے نبی کی نات پڑھتے رب کعبہ کی قسم وہ نات تو پڑھتے لیکن ان کے آواز کی دوری میں بند کر کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی دل خود ایسا لگتا تھا مدینے کا تواف کر رہا میں ان میں سے ایک نام لیلو حضرت مناظر حسین بدائیو نہیں کا لیلو نام مناظر حسین بدائیو نہیں کا لیلو نام حضرت مرہوم سجاد نظامی کا ہاں 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 با 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 کیا یہ شاعر نہیں تھے ایک ایک مشغلہ بن گیا حضرت جو سب سے زیادہ ٹائم لے کے نات پڑھے سب سے اچھا شاعر ہے اور میرا یہ ماننا ہے جو سب سے کم ٹائم لے کر کے ایسی نات پڑھ دے وہ تو چلا جائے لیکن ایک سال لوگ کہتے رہے یار کیسا جادوگر تھا آیا ایک منٹ کے لیے تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا اپنے آواز کی رسی میں لوگوں کا دل چنا کے لے کے چلا گیا ہے ہائے 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 کیا بات ہے بدلو بدلو سوچ بدلو ایک بات سنو پھر میری تقریر ختم ہو جائے گی ایک بات سنو کان کھول کر ہٹلر جس نے پوری دنیا پر حکومت کی یہ وقت کتنا قیمتی ہے اس کو نہیں سمجھو گے تمہارا نقصان کتنا ہو رہا ہے سنو ہٹلر جس نے پوری دنیا پر حکومت کی علماء توجہ دے میں اس کی لائف پڑھ رہا تھا اس کی جیونی پڑھ رہا تھا میری بہنو تم بھی سنو میں ہٹلر کی جیونی پڑھ رہا تھا حضرت اس نے اپنی کتاب میں لکھا the last over the day of judgment will not come upon and filled with reverse اس نے لکھا کہ جو قومیں ہٹلر کہتا جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کرتی ہے لیکن وقت کی ناقدری کی وجہ سے وہ سیمٹ کر انگلینٹ تک رہ جاتی ہے یہ ہٹلر لکھتا لیکن اس نے آگے ایک بات اور بھی لکھا تھا اس نے کہا I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years اس پورے برمانڈ میں اس پورے پریتھوی پر اس پورے روح زمین پر ایک قوم ہے جس کو اس کے لیڈر اس کے نبی نے وقت کی قدر کرنا سکھایا ہے کیا بات ہے سبان اللہ سبان اللہ میں ایک بار نہیں کہوں گا تمہیں سبان اللہ کہنا ماشاء اللہ کہنا دل کرے تو کہنا لیکن سنجیدگی سے دل میں جگہ دے کے بات سنو وہ کہتا میں نہیں کہتا وہ ہٹلر کہتا I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years وہ کہتا دنیا کی اکیلی قوم قوم مسلم ہے جس کو اس کے لیڈر اس کے رہنما محمد عربی نے وقت کی قدر کرنا سکھائی آگے وہ کہتا I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be true that can be taught by scientific means science the Prophet Muhammad ﷺ اس نبی نے اپنے امتیوں کو وقت کی قدر کرنا سکھائی تو ڈر ہے کہ کہیں یہ قوم وقت کی ناقدری کرنا نہ سیکھ لے اگر اس قوم میں بھی یہ بیماری آ جائے گی پھر یہ قوم بھی حاشیے پہ جاتی نظر آئے گی اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگا اب تم دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا آج ہمارے اہل سنت کے جتنے جلسے ہو رہے ہیں ہندوستان میں کسی بھی فرقے کے نہیں ہوتے ہیں نہ دیوبندیوں کے ہوتے نہ وہابیوں کے ہوتے نہ نیچریوں کے ہوتے نہ صلح قلیوں کے ہوتے نہ قادیانیوں کے ہوتے نہ مودودیوں کے ہوتے نہ چکڑالویوں کے ہوتے کسی کے نہیں ہوتے نہ اہل تشیعوں کے ہوتے سب سے زیادہ جلسے سنیوں کے ہوتے ہیں کیا خیال ہے آپ کے اب تو آپ ایسے چھپ ہو گئے جیسے لگا کوئی آپ کے بم پٹک رہا یا آپ اتنے خاموش ہو گئے جیسے لگ رہا کرونا یہی پیدا ہوا تھا میں نے کہا تھا نا دل سے جو بات نکلتی ہے اصل رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سوچ تو سیار سب سے زیادہ اہل سنت کے جلسے ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے جلسے کیوں کیے جاتے ہیں گوست گنجوالو کیوں کیے جاتے ہیں جلسے مجھے ایک شخص بتاؤ کیوں کیے جاتے ہیں سب سے زیادہ جلسے ہمارے ہوتے ہیں چار مجھے بھور تک جلسہ ہم کرتے ہیں اور جلسے کے بعد مسجد میں جاؤ ایک امام ایک معزن دو نمازی پورا گاؤں سو رہا ہوتا ہے کیوں صاحب فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے نہیں 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 رات میں شہر مقرر صحابہ آئے تھے ہم انام دیتے رہے وہ جنت رجشٹری کرتے رہے اب نماز کی ضرورت نہیں مریں گے تو من کر نکیر کہیں گے بیٹا جنرل کا ڈی کنڈے ہی ہے ایسی فس کلاس کا ہے چل تجھے جنت میں لے کے چلتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے ناد سنتا تھا نبی کا اتنا بڑا دیوانہ تھا جنت میں تجھے دولہ بنا کے پیش کر دیا جائے گا جی جی غلط کہہ رہا ہوں مت بولنا غلط کہہ رہا ہوں میرا ایک جملہ یاد رکھنا برے لی والو یہ بیماری بہار اڑیسہ جھار کھرنے میں بہت زیادہ ہے جو میں نے دیکھا ہے یہ حسان بھائی اللہ کا فضل ہندوستان کا دھورہ کرتے اور میرے بڑے کرم فرمائے بڑے کرم فرمائے اور میں ایک بات بتا دوں میں آیا بھی آپ یقین جانو میں آیا بھی تو صرف ان کے اسرار پر ورنہ میں کل سلنڈر بول رہا تھا مجھے رہنے دیجئے چونکہ میں نے ویسے بھی دیکھا کہ اشتہار بتا رہا ہے کہ جلسہ کا مشاعرہ زیادہ ہے ہے نا تو میں نے کہا بھئی رہنے دے چونکہ میں مشاعرے کا مولوی نہیں میں درسگاہی آدمی ہوں انہوں نے کہا نہیں آپ کو آنا ہوگا یہ میرے بڑے ہیں میں ہر اعتبار سے بڑے ہیں علم میں عمر میں عمل میں شہرت میں مقبولیت میں سب میں بڑے ہیں اللہ کی قسم میری تو حقیقت یہ ہے کہ میں ان مقدس علماء کے قدموں کے قریب بیٹھ جاؤں ان کے جوتیوں کا صدقہ اگر مجھے مل جائے میں سمجھتا ہوں مجھ جیسے پاپی کی بخشیس کا سہارہ ہو جائے گا سمجھ رہے ہو میرا جلسہ جو ہے نا ایسی جگہ پہ ہے آنے والی رات میں کہ میں یہاں سے پہنے تین بجے ٹرین پکڑتا ہوں تو میں رات دس بجے پہنچتا لیکن میں نے اپنے پڑوں سے سیکھا ہے کسی کے دل کو نہ دکھاؤ کسی کے دل کو نہ سکھاؤ وہ گزلیہ شاعر نے کہا تھا کعبہ دیوار ہے ٹوٹ جائے تو بنایا جا سکتا ہے مومن کا دل ٹوٹ جائے گا دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا ہے حضرت نے بس حکم فرمایا کہ نہیں آپ کا خطاب ہونا ہے میں نے کہا ٹرین چھوڑ جائے ہم کوئی راستہ نکال لیں گے کوئی کسی راستے سے پہنچ جائیں گے لیکن اگر انہوں نے بلایا ان کے حکم کی تعمل ضروری ہیں چند باتیں ذہن میں رکھو تم بریلی شریف والو اپنا میار سمجھو اس بیماری سے اپنے علاقے کو تو بچاؤ تم نے بریلی کو بچاؤ رہتے تم گوس گنجوں میں ہو مانا میں نے گوس گنج میں رہتے ہو فرید پور میں رہتے ہو پلی بھید میں رہتے ہو مانا تم سی بی گنج میں رہتے ہوگے اگل بگل میں رہتے ہوگے لیکن تمہارے پورے خطے کو بغارہ کس نام سے جاتا ہے بریلی نو آئی ریس پیک یو آل فلڈ ٹو نو بریلی بلکہ بریلی شریف اہل سنت کا مرکز اس دنگان سے تمہیں بغارہ جاتا ہے تم دن راب کہتے ہو بریلی 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 سے باہر نکل کے دیکھ گھر میں بچہ اگر کہتا بریلی تو ماں کہتی للا بریلی مت بول بیٹا کہتا امی کیوں نہ کہوں کہتا بریلی بولے گا تجھے گناہ ہوگا امی کیوں نہیں اسے بریلی شریف کا کیوں کیونکہ سنیوں کی دھڑکن اسی بریلی میں رہتی ہے نارِ تکبیر نارِ ریسالت فیضانِ غوثِ آدم مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ بریلی شریف نارِ تکبیر کرولو سنیوں کی عقیدت کا قبلہ بریلی میں ہے کرولو سنیوں کے امام کے دربت بریلی میں ہے تم اپنے شہر سے باہر نکل کے دیکھو لوگ بریلی کو بریلی کہنا بے عدبی سمجھتے ہیں جب بھی کہتے ہیں تو بریلی شریف کہتے ہیں یار اس غرمت کو تو تم بچاؤ گوست گنجوالو اس لانچ کو تو تم بچاؤ کیا ہو گیا ہے تمہیں بریلی کا میار میں بتا دو کیا ہے ارے بتا دو یا کہو تو میں تقریر خطن کر دوں ویسے بھی میرا ٹائم ہو گیا ہے مجھے جتنا بولنا تو اب ٹرین چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی اب تو تقریری ہوگی مشاہ اللہ ٹرین چھوٹ گئی تو کیا کریں گے فیلائٹ بھی چھوٹ گئی اب وہ پہنچوانا آپ کے اور آپ کے کمیٹی والوں کے ذمہ دارے یا آپ چھوٹ بات دیجئے یا بگل کے جیل میں مجھے بند کرا دیجئے ہے کہ نہیں محبت سے سبحان اللہ کہہ دوں میں ایک بات تم سے ہاں چھوٹ کے کہتا ہوں اگر کوئی بات بری لگے مجھے اپنا خادم سمجھ کے معاف کرنا لیکن اللہ کے عزت کی قسم تم اپنے ضمیر سے پوچھو میں تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں بلکل حق ہے پرائلی والوں تم اپنا میار سمجھو اپنا وقار سمجھو ارے وہ تماشی ہندوستان کے کس لئے اسٹیٹ میں ہوں گے تو لوگ یہ کہہ دیں گے کہ اس اسٹیٹ کو رہنمائی نہیں ملی لیکن یار تمہارا پرائلی تو وہ پرائلی ہے کہ اس پرائلی میں جب بھارت کی گھتی پہ بیٹھنے والی جب یہاں کی پرائم منسٹر پرائلی میں آئی تو دنیا کی تمام طاقتیں جس طاقت کے سامنے جھکتی ہیں پرائلی میں آلہ حبرت کے بیٹے نے اس کو ٹھوکر سے مار کے بتا دیا ہند کے دخت پہ تیری حکومت چلتی ہے ہندوستان کے دیلوں پہ مفتی آزم کی حکومت چلتی ہے نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ غوثِ آزم فیضانِ سرکار مفتی آزمِ ہند مسلکِ آلہ حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت یہاں خطوے نہیں بدلے جاتے یہاں بھوٹ کا نشان بدل دیا جاتا ہے یہاں اگر لوگ اسلامیہ پہ آئے تو برعیلی میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے تمہارے لاحول سے ہمارے تمہارے لاحول سے مولوی نہیں بھاگتا اور برعیلی کے بھوک میں اتنی طاقت ہے کہ مولویوں کا باپ اگر برعیلی میں آئے تو عالی حضرت کے بیٹوں کے لاحول سے شیطانوں کا باپ بھی بھاگتا ہوا نظر آتا ہے با 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 کیا بات حق ہے تمہیں اتنی بڑی پاور ملی پھر بھی تم وہی کر رہے ہو جو جاہل لوگ کرتے ہیں میں بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا تھا دس بیس لوگ تو ایسے تڑپ رہے تھے جیسے لگ رہا تھا ان پر حال کال آ گیا ہے اور دھیان سے ایسے لوگوں کو دیکھے تو اللہ کے عزت کی قسم یہ ایسا لباس پہنے ہیں صحیح سے اگر رکو کر لے تو پورا لال قلعہ کا میدان نظر آ جائے گا غلط کہہ رہا ہوں میں وہ پینٹ کو کھیچ کھیچ کر گئی اب پہلے پینٹ تو صحیح کر لباس تو درست کر میں منہ نہیں کرتا میں منہ نہیں کرتا آ آ آ میں تجھے ایک نات سناتا ہوں اور نات کیسی سننے والے آلہ حضرت ہیں آ آ آ آ آ آ آ سننے والے مفتی آزم ہے سبان اللہ اب میں تجھ سے ایک بار بھی نہیں کہا تو بول تیرا دن کرے تو بول لیکن سن نات ہوتی کیا ہے سننے والے آلہ حضرت ہیں سبان اللہ سننے والے مفتی آزم ہیں سبان اللہ سقہ حنفیت کے انسائکوپیڈیا لکھنے والی ذات نات سننے والی سرکار صدر شریعہ کی ذات ہے سبان اللہ سرکار صدر الفاظر ہیں اور گھر علامہ نقی کا ہے سبان اللہ اور نات سنانے والی ذات آلہ رسول کی ہے سبان اللہ اور نات جب پڑھی اور جب نات میں کہا اس حدیث کے راوی صدی کے اکبر ہے آلہ حضرت کے وجد تاری ہو گئے نات میں جب کہا اس حدیث کے راوی حضرت عمر ہے نات کے شیر میں کہا اس حدیث کے راوی حضرت عثمانِ گنی ہے آلہ حضرت جو بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے جب کہا اس حدیث کے راوی مولا علی ہے آلہ حضرت کھڑے ہو کے یوں ہاتھ باندھ لی اور جو نات پڑھنے والے سید نے کہا تھا یہ حدیث آمینہ کے لالشات بھرباتے ہیں آلہ حضرت کے یہاں کے ایسے برستے لگی جیسے سابن بھادوں کی برچاہت ہوتی ہو جھر جھر آلہ حضرت کی یہاں کے برستے لگی پورے مجمع پر اکتاری لوگ حیران ہو گئے ہو کیا گیا آلہ حضرت پہ ایسے کیفیت نہ دیکھی گئی لیکن جرات کس کی جوالہ حضرت سے سوال کرے چونکہ یہ مولوی نہیں مولوی نہیں یہ وہ ذات ہے اگر کسی چاہل کے سر پہ ہاتھ رکھ دے دنیا اسے وقت بھی یہ وقت کا امام تصور کرتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر رو رہے ہیں جب سیدزادے نے ناد خانی ختم کی سوال کون کر سکتا لیکن وہ کہتے ہیں بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹے نے یوں چہرہ پلتا اور بیٹا بھی کوئی معمولی بیٹا نہیں ایسا بیٹا جس کو دنیا گوث پاک کا ہم شبیہ کہتی ہے اے شک سبحان بیٹا بھی ایسا بیٹا گوث گنج والو تم اپنے مقدر پہ ناز کرو ناز کرو کسی کے گاؤں میں اگر مخمندری آ جائے تو کہتا یار میں بڑا خوش نصیب تھا مخمندری آئے میری پہنچ لکھنہوں تک ہے کسی کے گاؤں میں اگر پردھان مندری آ جائے خوش ہو کے کہتا یار میرے گاؤں میں پردھان مندری آئے میری پہنچ لکھنے تک ہے گوث گنج والو تم اپنے نصیبے پہ ناز کرو کل کو کوئی کہے تمہاری پہنچ کہاں تک ہے تو کہنا ہماری پہنچ بدین شریف تک ہے کیونکہ ہمارے گاؤں میں ملتی آزم آئے ہیں نارِ تکبیر نارِ ریسالت فیدانِ غوثِ آزم فیدانِ سرکار مفتی آزم ہند مسلکِ آلہ حضرت فیدانِ سرکار تاجو شریعہ سرکارِ مفتی آزم آئے ہیں اسے مفتی آزم نے پلٹ کے کہا بابا جانی آپ نے صحابہ کا نام سنا نبی کا نام سنا رونے کیوں لگے کھڑے کیوں ہو گئے میرے آلہ حضرت نے بیٹے کو کلیجی سے لگا کے کہا بیٹے کیا بتاؤں راز کی بات ہے اسے پردے میں رہنے دیا جائے آئے 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 بیٹے راز کی بات ہے اسے پردے میں رہنے دے مفتی آزم تھے نا آلہ حضرت کی پرورشتی نا مسکران کے کہا بابا جانی مانا کی راز ہے لیکن طریقہ آپ ہی نے بتایا ہے راز گہروں سے چھپایا جاتا ہے اپنوں سے نہیں چھپایا جاتا ہے بابا جانی راز تو بتائیے بات کیا تھی آلہ حضرت نے کہا بیٹے بتاؤں راز کیا ہے کہا بتائیے کہا سید صاحب جب نبی کی ناعت پڑھتے ہوئے ناعت کے شیر میں مصطفیٰ کی حدیث پر رہتے وہ کہہ رہتے اس حدیث کے رابعہ اس صدیق اکبر ہیں احمد رزا نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا فرشتوں کی نورانی جماعت کے ساتھ فقیر کے در دولت پہ سرکاریں کوئی اور نہیں بلکہ سرکار صدیق اکبر تشریف لائے ہوئے ہیں جب انہوں نے کہا اس حدیث کے رابعہ عمر ہے میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا فقیر کے دروازے پہ حضرت عمر تشریف لائے ہیں جب حضرت نے فرمایا کہ اس حدیث کے رابعہ عثمانِ گنی ہیں مولا علی ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے گھر پہ عثمانِ گنی بھی ہیں مولا علی بھی ہیں مفتی آزم کہتے ہیں بابا کھڑے کیوں ہو گئے کہا یار جب سید صاحب نے کہا اس حدیث کے رابعہ یہ حدیث میرے نانا ارشاد فرماتے مصطفیٰ نے فرمایا جیسے ہی آقا کا نام لیا میں نے کیا دیکھا کہ عرص سے فرچ تک نور کی برسات ہے اور میرے کل پہ مدینے والے کی ذات ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیدانِ عالی حضرت فیدانِ سرکار مفتی آتمہ فیدانِ سرکار تاجو شریعہ عشق محبت عشق محبت سبالاللہ میں نے اپنے چھاگ دیا آپ اسے دیکھا میرے درے تحلیز پہ مصطفیٰ تشریف لا رہے مفتی آزم نے پلٹ کے کہا بابا رونے کیوں لگے کہا بیٹے یہ گم کے آنسو نہیں تھے گم کے آنسو نہیں یہ تو خوشی کے آنسو تھے میں اپنے نصیبے پہ ناز کر رہا تھا ربا کہا احمد رضا کا گھر اور کہا مصطفیٰ کی قدم آ رہے ہیں کیا بات ہے سبالاللہ سرکار مفتی آزم کہتے بابا جانی یہ فضیلت سری پاپ کے لیے ہے یا امت کے لیے ہے آلہ حضرت کا بیٹے اسی کے جواز پہ تو فقیر پوری زندگی فتوے دیتے آیا ہے میں دنیا کو بتا دوں یہ خصوصی فضائل احمد رضا کے لیے نہیں روح زمین پہ مصطفیٰ کی امت جہا جہا بھی اپنے آقا کی ملاد سجاتی ہے مدینے سے مصطفیٰ وہاں وہاں تشریف نہ دے ہیں سبالاللہ سبالاللہ عشقوں سے وضو کر کے کیا بات ہے بیٹھو تو کرینے سے سبالاللہ عشقوں سے وضو کر کے بیٹھو تو کرینے سے اس بزم میں آئیں گے سرکار مدینے سے سبالاللہ سبالاللہ بے شک حق اپنے محفی کی حرمت کو سنبھالو وقت کی قدر کرو ورنہ اللہ کی قسم یہ وقت پھر پلٹ کے نہیں آئے گا میں نے جب وہ تاریخ پڑھی کی یو پی سے بیس ہزار سے زائد پچیاں اسلام دھرم چھوڑ گئیں سن پیسے خرچ کرنے والے سن اپنے جلسوں سے کو مہنگے سے مہنگا کرنے والے سن اماموں پہ ظلم کرنے والے سن امام کی تنخواب پانچ سن روپے بڑھانے سے پہلے پورے گاؤں کے اندر فزیتہ کاٹنے والے سن امام اگر کہہ دے ایک ہزار بڑھا دو چلتا نہیں تو پورے کمیٹی کو بڑھال کر امام کی ٹوپی اچھالنے والے سن دے مجھے بیس ہزار ایک گھنٹے تقریر کی میں بیس ہزار لے کے چلا گیا وہ تیرے مولوی جو ہفتے مہینے میں چار تقریریں جمعے میں کر رہا ہے اتنا ہی نہیں بیٹا تیرا مرتا ہے دردوس امام کو ہوتا ہے تجھے تو پتا بھی نہیں کہ بیٹی کو کفن کتنے میٹر دینا ہے یہ تو مسید کا امام آ کے تیرے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا میرے مقتدی جدھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو دنیا تک اپنے بیٹے کا ساتھی ہو سکتا ہے میں تو وہ ساتھی ہوں جب تو اسے قبر میں اکیلے چھول کے آئے گا تیرے آنے کے بعد بھی میں اس کی قبر پہ ہاتھ اٹھا کے کہوں گا مولا میں امام تھا میں گواہی دیتا ہوں بندہ گنہگار سہی تیرے مصطفیٰ کی محبت میں ترپا کرتا تھا ربہ کربلا والوں کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں وہ تیرے مسجد کا امام ہوتا ہے مسجد کا امام ہوتا ہے مرگی بیمار ہو جائے تو بھی امام کے پاس دوڑتا ہے ہاں ہاں بکری بیمار ہو جائے تو بھی امام کے پاس دوڑتا ہے گائے پھینس بیمار پڑ جائے تو بھی امام کے پاس دو امام صاحب تعویز لکھ دو یار جو تیرے بیٹا بیٹی سے لے کے مرگا مرگی تک کا خیال رکھتا ہو ہاں یہ حقیقت نہیں جو مرگا مرگی تک کا خیال رکھتا ہو اسے کتنا دے گا چھ ہزار سات ہزار یادرتی در دس پندرہ ہزار دیتے ہیں نہیں ہاں تین لاکھ دے رہے ہیں تین لاکھ دے رہے ہیں ماشاءالیہ یہ حالت ہے نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داکھ سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور کم کیجئے وہ آگے سال سے کہیں گے کہ چھے لاکھ دے رہے ہیں میں نے لکھنو میں دیکھا جن کو پچاس ہزار روپے پچاس ہزار روپے جن کی تنخواہ ہے نا ماشری میں وہ ابھی یوگی بابا سے جا کے دھرنا دے رہے تھے پچاس ہزار دے رہے ہو نہیں چلتا چھٹھا ساتھوانی آٹھوانی پینشن لاغو کرو کیوں بھئی پچاس ہزار میں نہیں چلتا تیس تاریخ تک ہوتے ہوئے ٹائنٹے فش نہیں چلتی حیرت تو یہ ہے یار یہ چھے ہزار میں ریوپ کا کپڑا لیلن کا کپڑا پریس کر کے چک چک ہو رہا ہے پتا کیا چلا تیرے پیسوں کی پرکت سے نہیں وہ پریشانی جو اللہ کے حضور سجدوں میں جاتی ہے اللہ نے بتا دیا دیکھ پیسے سے عزت نہیں ملتی ہے رب کی رحمتیں جن پہ ہوتی ہیں وہ دنیا میں بھی چمکتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں بھی چمکا کرتے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غسل برا جشنِ غسل برا نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ میری قوم کہاں ہے یار ہم پانچ چھ ہزار روپے میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ جلسوں میں نعرہ کیا لگاتے ہیں غوث کا دامن کیوں لگاؤں نہیں غوث کا دامن غاجہ کا دامن پکڑا بھی ہے پکڑا بھی ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑے گا ہم نبی کے لئے جہان دے دیں گے ابے پہلے اس تینجہ تو سعی کر جانتو دے گا جان دینے والوں نے جان دی اٹھارہ سال کا اکبر قربان ہو رہا ہے حسین صبر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بھائی ابباس کا بازو کٹ گیا حسین صبر کر جان دینے والوں نے جان دی لیکن دیکھ سب کو کٹانے کے بعد بھی جیسے ہی آفتہب نے اشارہ کیا حسین اب نماز کا وقت ہو گیا حسین نے تنوار روک کے کہا بیٹے کی شہادت منظور ہے اللہ کا سجدہ رائے گا چلا جائے یہ حسین کو گوارہ نہیں ہے تیرا سجدہ تیرا سجدہ وہ امام صاحب سے پوچھ کہانی کیا ہے وہ ایک شخص بھینس لے کے جا رہا تھا مسجد میں چلی گئی امام نے ڈاٹ کے کہا کیوں بھئی تم اقل نہیں تمیز نہیں شرم نہیں آتی بھینس کو مسجد کے اندر لا دیا اپنی بھینس سوال اس نے کہا امام صاحب کیا بتاؤں وہ تو میں بھینس کو لینے کے لئے مسجد آ گیا ورنہ صحیح بتائیے میں مسجد میں آتا ہوں کبھی سن لو مسورا کے لیکن یہ تل خقیقت ہے کہ نہیں ہے یار یہ قوم یہ ہے حیرت ہے جس اسلام کو آئے ہوئے چودہ سو سال ہو گئے اس قوم کی حالت یہ ہے کہ آج تک اسے پتہ ہی نہیں کہ جمعہ کی نماز بارہ رکات ہے کہ اٹھارہ رکات ہے جمعہ کی نماز اٹھارہ رکات ہے زور سے بولو کتنی ہے یہ لوگ جمعہ کو ڈھکیل کے اٹھارہ پہ لے گئے ہیں سرکار نظام الدین محبوب الہی کا مزار بمبے میں ہے زور سے بولو کہاں ہے برائلی کے قریب رہتے ہو کچھ لوگ ڈلی کہہ رہے ہیں ورنہ ہم تو اور جگہ پوچھتے ہو سیدھے بمبے ڈھکیل دیتا ہے ہوش کے نا پھون لوگ تم نے اسلام کو کیا سمجھ رکھا ہے رب کعبہ کی قسم اگر تجھے مسلک عالی حضرت سمجھنا ہے آہ میں تجھے مندر کے گھنٹیوں میں دکھاتا ہوں مسلک عالی حضرت کی سکھتے ہیں رب کعبہ کی قسم اگر میں نے مسلک عالی حضرت مندر کے گھنٹیوں میں نہ دکھایا پھر میرا نام نہیں میں ایک جملہ کہہ دوں یہ جو چترویدی کا مشغلہ اللہ کا فضل ہے میں نے چند کتابیں رٹ کے نہیں پڑھی اے میں کیا ہے میں نے اس پہ جو لوگ میرے قریب جانتے ہیں میں نے بنارس پی اے چو بنارس ہندو یونیورسٹی سے سنسکریٹ میں میں نے اے میں کی مجھے شوق تھا میں پڑھوں تو ان کی کتابیں تب تو پتا چلے یہ جو باہل میں اتنے کچھڑتے ہیں کودتے ہیں گلی ڈنڈے کھیلتے ہیں ان کے گھر کی حالت جا ہے اور جب ان کی کتابیں پڑھی تو پتا چلا یار اگر ان کی کتابیں ان کے بننی پڑھ لیں کتابیں بات میں بن جوتی ہیں زبان پہ محمد کا کلمہ پہلے جاری ہو جاتا ہے کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات میری آلہ حضرت نے کیا کہا تھا آلہ حضرت کا مسئلہ کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ مت بولنا ورنہ گناہ ہو جائے ہاں صرف نات میں بولنا نات میں بولوگے جنت کی رجشتری ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ اللہ سلامت رکھے واقعی اگر یہ آواز عشق میں بول رہی ہے اور یہ عقیدت سے بول رہی ہے کہ یہ ایسا وقت ہے یہ ایسا لمحہ ہے جس لمحے میں آمنہ کا لال دنیا میں تشریخ لانے والا ہے یہ لوگ اس عقیدت سے بیٹھے ہیں مولا ہم کسی خطیب یا شاعر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس عقیدت سے بیٹھے ہیں یہ بیٹھنا اگر قبول ہو جائے تو مصطفیٰ جان رحمت کرم فرما دے اگر اس امید سے بیٹھے ہیں تو ذرا آوازیں پلند کرنا تاکہ آواز گوز کنج سے پرہلی شریف روحِ آلہ حضرت تک پہنچے مصطفیٰ جان رحمت پہ اللہ خو سلام شمِ بزمِ ہدایت پہ اللہ خو سلام عالدی قلب میں عزمتِ مصطفیٰ سیدی سیدی آلہ حضرت پہ اللہ خو سلام بے شک بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے یہی تو آلہ حضرت کہہ رہا ہے نا لاکھ و سلام لاکھ و سلام اب یہ 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 جو ادھر لگاتا ہے ادھر 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 جو لگاتا ہے یوں لگاتا ہے اس کو کیسے بتاؤ گے لاکھ و سلام وہ پنڈی جی تمہارے گاؤں میں گوز گنج میں آ جائے وہ کہہ دے وہ لاکھ و سلام تم ہی پڑتے ہو ہمارے ہاں تو ہے نہیں اس کو کیسے سمجھاؤ گے میرے تاج شریعت سے پوچھا گیا کہاں جیم بامے میں پوچھا گیا سرکار عربی اور اردو کے علاوہ دنیا کی اور زبانوں کو حاصل کرنا کیسا میرے تاج شریعت کا نظریہ دیکھ سرکار تاج شریعت نے جیم بامے میں فرمایا اردو عربی یہ اسلامی زبان ہے عربی تو میرے آقا کی پسندیدہ زبان ہے لیکن دنیا کی دیگر زبانوں کو اس نیت سے سیکھا جائے کہ اس زبان کے ذریعے سے مسئلک و مذہب کا کام ہوگا اس کا پڑھنا بھی سواب ہے لوگوں کو سنانا بھی سواب ہے کیا اللہ حضرت نے کہا مصطفہ جانے رحمت پہ شمے بزمے ہدایت پہ گو پنڈی جی آؤ گوزگنج میں میں بتا رہا ہوں لاکھو سلام کہاں لکھا ہے کتاب ہوتھاؤ کتاب کا نام انتیم سندیشٹہ لکھنے والے کا نام پنڈی سوم نات سومی انتیم سندیشٹہ کا وولیم نمبر 2 ہے چیپٹر نمبر 557 ہے منت نمبر 91 ہے پنڈی جی کہتے ہیں سنبھل گرامے مکہ سبراہ رسے مہاتی من بھونے بیشری شکل کی پراظر حبیشتی اشواما شکا روح دے ودتیا جگت پتی اشینا ششاہ دمان میں تیجر یگنان وٹی سوہا اکتم بھوترم سوانگتا منگلم سوانگتا سوانگتا مہنبی منگلم دو کنار شکنا جی وانم انگلم منگلم 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 قادنم سردنا منگلم منگلم پراند آتا مہی منگلم منگلم ہے حبیب خودا منگلم منگلم شاہ شرمم گری منگلم منگلم ویپو مامنا منگلم سواہا منگلم ہے حلیمہ سوادی منگلم سواہا شاہ وینا منگلم باہ وینا منگلم مندبہ مندی تولوید منگلم سواہا کوچھنم جو حرم ندب ملنم منگلم شیطنم سوفنم یو جئی منگلم سواہا آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے لگ رہا آپ لوگ ہری دوار میں بیٹھے رہے ہیں اور آپ کے سامنے مولانا مبارک چکرویدی نہیں بلکہ کوئی پندیت بیٹھا ہے ہاں میں ایسی یو پی کے مطورہ میں تقریر کر رہا تھا اور کہاں برندہ بن میں جہاں کرشن کی پیدائش ہے اور اللہ کا فضل ہے اسی سلام پہ تقریر کر رہا تھا تقریر کے بعد ایک پندیت جی آئے کان میں آکے کہا چترویدی صاحب صحیح بتانا پہلے آپ ہماری جماعت میں تھے بعد میں بانڈری پار کر کے ملہ جی بنی ہوئے میں نے کہا اللہ کا فضل ہے کہ میں خاندانی کھوٹا بلے پھر یہ کیا چترویدی صاحب میں نے کہا میں بتا رہا ہوں چشمہ ہٹا کے تو دیکھ مصطفیٰ کا کلمہ اور عالی حضرت کا مسلک تیرے بچوں کے گردن میں جاتا ہوا نظر آئے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ اللہ حضرت مائک سے مت بولیے گا صریف مجھے بولنے دیجئے ورنہ میں حطرہ کی تقریر کرتا ہوں میں تقریر پلٹنا بھی جانتا ہوں ہے کی نہیں صریف مائک سے ہم بولیں گے آپ کو بگر مائک سے بولنا ہے اور بگر مائک سے دل سے ایسے بولنا ایسے بولنا رب کعبہ کی قسم آواز گوس گنج میں نکلے بریلی میں عالی حضرت کہہ دے میرے بیٹے مفتی آزم دیکھو گوس گنج میں کوئی اور نہیں ہمارا غلام بول رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ والا عضرت کیا کہتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پہ شمِ بز میں ہدایت پہ جس سوہانی گڑی چمکہ تیبا کا چاند اس دل افروزے ساتھ پہ آزنا پنڈی جی سے پوچھو پنڈی جی بتا تو سی تیرے یہاں کیا معاملہ پنڈی جی کہتے مصطفیٰ درہ زور سے بولو سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے دو چار لوگ کہہ رہے سمجھ گئے جیسے لگتا سب سنسکریت کا پروفیسر بیٹھا ہے بارہ چودہ سال سے بول کر کہ ہم نہیں سمجھے ہی بدھوہ ایک کے منٹ میں سمجھ گیا لیکن کہیے گا چترویدی صاحب جب آپ ہی نہیں سمجھے تو ہم کو کیسے سمجھائیے گا اگر کہو تو میں ایک منٹ میں سمجھا دوں اور میں ترجمہ کر رہا ہوں پھیسلا تم کرنا آلہ حضرت کا مسلک ہے کہ نہیں یہاں پنڈی جی کہاں پنڈی جی کہتے اکتم بھوتلم سواگتم منگلم سواگتم سواگتم ہے نبی منگلم اے مسلمان اے مسلمان تیرا نبی تیرا نبی اتنا بڑا دیالو اتنا بڑا دیالو اتنا بڑا کرپالو ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لایا اس کے قدموں کی برکت سے بیماری ختم ہو گئی زندگی میں خوشحالی پیدا ہو گئی جس سوہانی گھڑی چمکہ تہبہ کا چاند اس دلہ فروزے ساتھ پہ پنڈی جی کہتے اکتم بھوتلم سواگتم منگلم سواگتم سواگتم ہے نبی منگلم دکھاران دکھاران سکران جیوان منگلم ہے نبی ہے شپی منگلم پنڈی جی کہتے دکھاران اے مسلمان اے مسلمان اگر یہ بات سچی ہو پورا مجمع بولے گا تاکہ دنیا سمجھے میرے نبی کا چرچہ کہتے ہیں پرابط کرنے کو دکھاران سکر اور جیوان منگلم ہے نبی ہے شپی منگلم وہ جنہ پور کے پنڈیت کہتے ہیں مسلمان تیرا نبی اتنا بڑا دیالو برمہ نے پرماتمہ نے پرمیشور نے عشور نے اللہ نے خدا نے وحدہ لا شریک نے تیرے نبی کے نام میں اتنی برکت اتنی شکتی پردان کی ہے دکھاران سکران جو ایک مرتبہ اس کا نام لے پریشانی ختم ہوتی ہے زندگی میں خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے اور حضرت اللہ محسان صاحب قبلہ آپ تو ویسے بھی مجھے بہت پسند ہیں اور مجھے جب سے معلوم چلا کہ آپ کی شادی ہو گئی تب سے مجھے آپ بہت بہت بھی پسند ہیں ہاں چونکہ مجھے پتا ہے کہ شادی شدہ لوگ بہت کم مسکراتے ہیں لیکن حیرت ہے کہ آج سب شادی شدہ لوگ بھی مسکراتے ہیں ہاں ورنہ پوچھو جس کی شادی ہوئی لیکن شادی کر لو شادی کروگے تو مسئلہ گھر تک رہے گا گھر کے لوگ پریشان رہیں گے اگر شادی نہیں کروگے تو پورا دیش پریشان رہے گا اس لئے شادی کرو بولو انشاءاللہ سور سے بولو انشاءاللہ گوث گنجوالو جوان تو جوان نستی سال کا بڑھا بھی کہہ رہا ہے شادی ہے نا مسکراتے ہیں لیکن بات کو ذہن کو خریب کرو ایک جملہ اس منتر کو جو میں نے پڑا حسان بھائی میں واللہ بتا رہا ہوں علماء سنیں علماء سنیں محجوس ہوں گے اس منتر کو جو میں نے پڑا اس میں ایک بات مجھے بہت پسند آئی بہت پسند آئی قسم خدا کی میں پڑھتا ہوں جھوم جاتا ہوں بتا دو کہ رہنے دو بتا دو ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا غوثِ آزام سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے ذرا دل سے کہہ دو یا غوثِ آزام مجھے وہ لوگ نہیں چاہیئے جو پیچھے تک تھے ہاں وہ لوگ نہیں وہ لوگ چاہیے جو کسی شاعر مقرر کو خوش کرنے کے لیے نہیں آمینہ کے لال کو خوش کرنے کے لیے ویٹھے ہوئے 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 درہ دل سے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا غوثِ آزام اکتم بوتلم سانگتہ منگلم سانگتہ سانگتہ ہے نبی منگلم دکھر اور سکر نجیوہ منگلم منگلم ہے نبی شفی منگلم منگلم کانم سازر منگلم منگلم پرہان دات میا منگلم سنو سنسکریت کا ایک شفد ہے منگلم وائی بھوام منگلم منگلم ہے حلیمہ سادی منگلم پنڈی جی کہتے مسلمان تیرا نبی اتنا بڑا دیالو اتنا بڑا دیوان اتنا بڑا کرپالو تھا کہ جب وہ اپنی ماتا سمتیا یعنی آمنہ کے پیٹ میں نو مہینے تک تھا تو انسان نہیں بلکہ جنت کی ہورے بھی تیرے نبی کو سلام کر رہی تھی منگلم ہے حلیمہ سادی منگلم اور جب وہ دنیا میں آنے کے بعد منگلم ہے حلیمہ سادی منگلم دنیا میں آنے کے بعد جب وہ اپنے رضائی والدہ حلیمہ سادیہ کی گود میں بیٹھا پھر کیا شراؤے نہ منگلم بھاوے نہ منگلم اور گود میں بیٹھ کے جب وہ نکلنے لگا تو شراؤے نہ منگلم بھاوے نہ منگلم منڈپ منڈت نویتی منگلم جدر جدر سے جاتا اس کے چرڑوں کا اسپرس جہاں جہاں سے بھی ہوتا گلی کی درو دیوارے بھی مصطفیٰ پہ دروب سلام پڑھ رہی تھی یار یہ تو پریلی شریف میں ممبر پولما بیٹھے ہیں ان سے پوچھو کیا یہ سچ ہے کہ نبی کو زمین و آسمان چریند و پرند سلام کرتے ہیں تو یہ علماء کہتے ہم تو آلہ حضرت کے دیار میں رہتے ہیں آلہ حضرت نے ہمیں بتایا کہ میرے نبی کو صرف چریند و پرند ہی نہیں شجر و حجر ہی نہیں بلکہ سلام کی بات تو یہ ہے تو حقیقت یہاں تک ہے زباں پر محمد کا نام آرہا ہے نئی زندگی کا پیام آرہا ہے زباں پر محمد کا نام آرہا ہے نئی زندگی کا پیام آرہا ہے دودھ ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو خدا کا نبی پر سلام آرہا ہے یہ شان ہے اب دو منٹ میں تقریر ختم کر رہا ہوں اجازت ہے نا اجازت ہے بولو بولو محبت سے کہہ دو یا غوث یعظم میری ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ اپنے قوم کا محاسبہ کرو اپنے حمال کا محاسبہ کرو اپنی زمین میں دیکھو یہ جو بیس ہزار بچیاں جنہوں نے اسلام دھرم کو چھوڑا اس کی بنیادی وجہ جانتے ہو کیا ہے اس کی بنیادی وجہ غوث گنج والو دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ تم نے اپنے بہن بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر ان کو بے لگام کر دیا اور دوسرا یہ کہ تم نے جہیز کے نام پر سماج کے اندر اتنی بڑی ڈکیتی کر دی کہ وہ بچیاں جن کے باپ کے پاس جہیز کے لیے سامان نہیں وہ اپنے باپ کی گربت کو جب دیکھتی یہی فیصلہ کرتی یہ ظالم جب تک دو لاکھ روپے اور ایک کار نہیں لے گا پھر وہ اپنے قدم کو آگے بڑھاتی ہیں اور پھر کسی ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہیں پھر ان کا دین بھی ان کے ہاتھ سے جاتا ان کا ایمان بھی ان کے ہاتھ سے جاتا تم کس موں سے کہتے ہو ہم نبی کے لیے جان دیں گے یار اگر تمہیں اپنے نبی کے لیے جان دینا ہے تم نوجوانوں میں تو یہ بیداری ہونی شاہیے جب تمہارا باپ یہ کہے میں نے اپنے لللہ کو پڑھا کے کامیاب کیا ہے اوہ صاحب میرے بیٹے کی قیمت دو لاکھ روپے اور ایک بائیک ہے تمہیں اپنے باپ کا بازو پکڑ کے کہنا چاہیے تھا بابا ہم وہ نبی کی امت ہیں جو زمیر فروش نہیں ہے ہم وہ نبی کی امت ہیں جو اپنے زمیر کو پیچنے والے نہیں ہیں اگر ہم جوان ہیں تو بازووں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم کما کر خود بھی کھا سکتے ہیں اور جس کی بیٹی پیاہ کر لائیں گے ان سے بھی کھلا سکتے ہیں اے بابا ہمیں دو لاکھ میں مت پیچئے اور آپ کو اگر مانگنا ہی ہے تو دنیا دار سے کیوں مانگتے ہیں یہ کتنا دے گا بہت دے گا تو ایک لاکھ دے گا دو لاکھ دے گا تین لاکھ دے گا ایک کار دے گا اس سے زیادہ کیا دے گا اگر مانگنا ہے تو بابا کہیں اور مت مانگیے چلیے پرائیلی اور وہاں جا کے کہیے کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا آج کے جلسے میں تمہارے پاس یہ ضمیر ہے کہ نوجوانوں تم یہ وعدہ کرو کہ ہم اپنی بچیوں کو کافروں کے ہاتھ پکنے نہیں دیں گے ہم سوا سے جہیز کی لانت کو ختم کریں گے ہم بیٹیوں کو مصطفیٰ کے سنت کے مطابق نکاح کر کے لائیں گے کیا ہے تمہارے پاس ایسا زمین اتنے بڑے مجمع میں اگر پانچ لوگ بھی ہیں جو کھڑے ہو کے وعدہ کر لیں تو اللہ کی قسم آج کا یہ جلسہ کامیاب نہیں بلکہ رب کے حضور میں مقبول ہو جائے ہے اتنے بڑے جلسے میں تو کھڑے ہو کے ان علماء کے سامنے کہیں اللہ نے اگر جوانی دی اگر ہمارا بیٹا ہے یا ہم خود بیٹا ہیں تو ہم شادی بھکمنگے کی طرح نہیں کریں گے بلکہ شادی مصطفیٰ کے سنت کے مطابق کریں گے کیا ہیں جو پانچ لوگ کھڑے ہو کے وعدہ کر لیں تیزی کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے گوث گنجوالو اللہ سلامت رکھے میں نے پانچ کہے تھے اللہ کا فضل دیکھئے اتنے سارے لوگ کھڑے ہو گئے جو وعدہ کر رہے ان علماء کے سامنے ہماری شادیاں خورافاتوں پر مبنی نہیں ہوں گی بلکہ شادیاں جب کر سے نکلیں گی تو گوث گنج کے لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ کسی دنیا دار کی بارات نہیں جا رہی ہے بلکہ مفتی آزم کے غلاب کی بارات جا رہی ہے بولو کرو گے نبی کے سنت کے مطابق شادیاں اور مجھے ایک بات بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کر دل پہ ہاتھ رکھ کر اگر برعیلی پہ کسی نے انگلی اٹھائی سر کھٹا دوگے کی نہیں سوچ کے بتانا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا عشق ہوگا تب بتانا اگر کسی نے مرکز اہل سنت سے کھلوار کرنے کی کوشش کی تو ایمان سے بتاؤ برعیلی کی عظمت کے لئے تمہاری جانوں کا نظرانہ پیش ہوگا کی نہیں ہوگا جتنے لوگ برعیلی کے نام پہ اپنی جان ترمان کریں ہاتھ اٹھائیں میں پہلے ہاتھ اٹھا رہا ہوں اگر میرے اللہ حضرت کے گمبت پہ آچائی ہماری جانیں تیار ہیں اللہ سلامت رکھے ان ہاتھوں کا وہ ہاتھ نیچے کر دیں آپ نے کہا ہم برعیلی کے لئے جان قربان کر دیں گے سرکار مفتی آزم ہند میرے نولیج کے مطابق میری جانکاری کے مطابق اس گاؤں میں کئی بار آئے ہیں جی بعض نے کہا چودہ بعض نے کہا سترہ لیکن آئے ہیں یہ بات تو حقیقت ہے نا صحیح ہے نا گوث گنج میں مفتی آزم آئے ہیں اس گاؤں کی میراج ہے اس زمین کی میراج ہے یہاں کے مسلمانوں کی میراج ہے یہاں کی نسلیں پیدا ہوں گی کلیجہ ٹھوک کے کہیں گے وہ کسی کے گاؤں میں آئے ہو نہ آئے ہو میرے گاؤں کی مٹی سے پوچھ یہاں کے مٹی کی خوشبو بتائے گی اس کے سینے پہ یہ دعویٰ ہے مفتی آزم ہند کی ایک آوڈیو نیٹ پہ سننا نہیں تو بریلی شریف چلے جانا ٹی ٹی اے سے تمہیں مل جائے گی نہیں تو ایڈریس میں تمہیں بتا دوں گا ارسلان میاں وغیرہ کے پاس سے سن لینا سرکار مفتی آزم ہند داڑی منڈوں کتھ کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے داڑی منڈے جو ہوتے تھے نا جا کے نائی کو سیلون میں کہتے ہو نا اتنا چکنا کر دینا جیسے دمدم ائرپورٹ کا رنوے ہونا چاہیے جہاں جدھر سے اترے اچھا جوان تو جوان یہ کمبخت بھولہا جا کے کہتا ہے بابا کھونٹی نکال دو کھونٹی اس بڑھے سے پوچھ پیر قبر میں چلا گیا اب کھونٹی نکلوارا ہے کھونٹی یہ کھونٹی نکلواتا ہے کھونٹی نکال دے کھونٹی اور ان جوانوں سے کہو اللہ داڑی رکھ لے تو مو بنا کے کہتا ہے حضرت کیا بتاؤ داڑی کیسے رکھ لوں گا ابھی تو ہماری ہوئی نہیں ہے کیوں ہوئی نہیں ہے حضرت کیا بتاؤ ابھی ہوئی نہیں ہے ملے گی کھونٹی ملے ابھی کمبخت داڑیر والوں کو اگر نہیں ملتی تو یہ جتنے سارے بیٹے کیا سب کمارے بیٹے اللہ کا فضل ہے کہ تم سے اچھی ملی ہے ہاں تم سے اچھی ملی اور تم سے اچھا یہ اپنی گھر کی جوزہ کی خدمت بھی کرتے ہیں بہت مانتے ہیں جی ان کو نہیں ملی کیا کہ سب داڑی والے ہیں تم سے اچھی ملی ہے ان کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا الحمدللہ یہ اپنی شریع کے حیات کو مانتے بھی بہت ہیں میں بھی حضرت بہت مانتا ہوں اور میں اپنی بی بی کو اتنا مانتا ہوں وہ مجھے اتنا مانتی ہے میں اگر چار دن دوں تو وہ کھانا ہی نہیں کھاتی ہے میں جاتا ہوں تب کھاتی ہے کیوں کیوں کہ پکا کے مجھے دینا پڑتا ہے نہیں یہ میں نے مسکرانے کے لئے جملہ کہا لیکن آپ یقین جانو تم مسکرانے کے سنو ایسے وقت میں تقریر قرارو تقریر کرانا اس وقت تلوار کی دھار پہ چلنے سے زیادہ کٹی نہیں لیکن میں تمہیں سچی بات کر رہا ہوں سچی بات کر رہا اللہ کی قسم کبھی تم عالموں کے گھر پہ جا کر کے دیکھ یہ اپنے عورتوں کو اپنے پچوں کو مصطفیٰ کی اتنی حدیثیں سنا دیتے ہیں نبی کی اتنی نات سنا دیتے ہیں گھر میں اگر ایک روٹی کم بھی پڑ جاتی ہے تو وہ عورتیں وہ بچے نبی کی نات کے سہارے اپنے بھوک کو گزار لیتے ہیں گھر میں کبھی چھگڑا نہیں کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پورے مجمع نے ہاتھ اٹھا کے کہا مفتی آزم اور پرعلی شریف کے لئے جان کرمان کر دیں گے اور مفتی آزم ہن گاڑی منڈوں کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے کہاں گئے اس جلسے کے صدر صاحب ہائیں کہ گزر گئے منہ دنیا سے نہیں جلسہ سے صدر صاحب ہیں سگریٹری صاحب ہیں خجانچی صاحب ہیں کدر ہے صدر صاحب صدر صاحب اگر ہیں تو ذرا سے سامنے آ جائیں آہا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھ اترا زور سے نعرہ لگا نعرے تکبیر نعرے ریسالت یہ ہمارے صدر صاحب سگریٹری صاحب کدر ہیں ارے حضرت ٹینشن کیوں لے رہے ہیں ہم آئے ہیں کہیں کے لئے آپ کو کہا لگ رہا ہم صرف کھونٹا کھونٹی اکھاڑنے آئے ہیں ارے بھائی کدر ہیں سگریٹری صاحب کدر ہیں اللہ کے واسطے چلے آؤ اور پردھان جیے سبحان اللہ ذرا قریب آئیے قریب آئیے قریب آئیے اے اتمنان سے بیٹھو اتمنان سے بیٹھو میں جنہیں بلا رہا ہوں سگریٹری صاحب آ جائیں خجانچی صاحب آ جائیں مجھے ایک بات بتاؤ گوست گنجوالو اللہ نے تمہیں یہ جذبہ دیا تم نے کہا ہم پرائلی کے لئے اپنی جان قربان کر دیں گے آج میں تم سے پوچھتا ہوں اس مجمع میں دیکھ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں موت کا بات جائے کون ایسا ہے جو میرے مفتی آزم کو خج کرنے کے لئے مفتی آزم کے پیار میں آج کے جلسے میں کھڑا ہو کے یہ وعدہ کر لے آج سے ہم اپنے چہرے پہ نبی کی سنت تاری کو سجاتے ہوئے نظر آئے کہاں ہیں صدر صاحب کھڑے ہو جائیے لکی امر آپ ایسے گھسرے جیسے لگ رہا ہے اس چیز کے اندر جائیے گا کہاں گئے میرے پردھان جی کہاں ہیں یہاں سگریٹری صاحب خجانچی صاحب آپ وہاں سے ہاتھ ایسے دکھا رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے آپ مجھے بھوٹ کر رہے ہیں رکھنا نہ رکھنا آپ کی مرضی میں دیکھتا لوں کہ یہاں کے صدر سے گریٹری کیسے ہے میں تو شام سے پریشان ہوں اب ایک بات پورے لوگ سنجیدگی سے توجہ سے ادھر میری طرف دیکھو وہ شک سارا اللہ سلامت رکھے میں نے محبت سے بلائے میں آپ کا مہمان ہوں ادھر میری طرف دیکھو میری طرف صدر صاحب آپ کھڑے رہے ہیں میں خدا کی قسم آپ لوگوں کو دل سے مبارک بات پیش کر دوں یہ جو لاکھوں روپے کھرچ کر کے اتنا بڑا جلسہ کر رہے ہیں اگر اس جلسے سے واقعی اگر تھوڑا سا بھی اصلاح کا کام ہو گیا رب کعبہ کی قسم یہ جلسہ کامیاب نہیں غوثی آزم کی بارگاہ ہمیں قبول ہوتا ہوا اثر آئے گا مجھے ایک بات بتاؤ تم نے کہا بریلی سے پیار کرتے ہو آلہ حضرت سے پیار کرتے ہو آلہ حضرت کا کون کون ایسا آشی کہ مجھے پانچ لوگ چاہیے خدا کی قسم جو آلہ حضرت کی محبت میں مفتی آزم ہند کی محبت میں ممبر شریف کے سامنے آئے شرم کو چھوڑ دے حیاء کو چھوڑ دے لاج کو چھوڑ دے ان علماء کے سامنے آکے کہیں بہت گناہیں کر لی بہت داریوں کو چھلا کے نالیوں میں بہا دیا آج سے ہم اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اپنے چہرے پہ مصطفیٰ کا نور سجائیں گے مصطفیٰ کی داری سجائیں گے اتنے بڑے مجمع سے میں نے پانچ لوگوں کو بلایا ہے شرمانہ مت پانچ لوگ ممبر شریف کے سامنے آکے میں دیکھنا چاہتا ہوں دعویٰ کرنے والے تو بہت تھے اب تلیر کے میدان میں میں نے صرف پانچ لوگوں کو بلایا ہے کون ایسا مرد مجاہد ہے جو ممبر شریف کے قریب آ کر کے مجھ سے وعدہ کر لے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے پانچ کہا تھا ایک شخص اپنی مرضی سے آیا ہے صدر صاحب کو میں نے بلایا یہ صدر صاحب کا فیصلہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد سبحان اللہ ایک میں نے کہا ہے یہ میرا دوسرا شخص آ گیا ہے گوث کنجوالوں اسے تبلیغ کہتے ہیں اسے اصلاح کہتے ہیں میں نے پانچ کہتے ہیں دو آ گئے تھے یار اتنے لوگ گردن کٹا سکتے ہو داڑھی نہیں بڑھا سکتے گردن کٹا سکتے ہو داڑھی کو نبی کی محبت کے لیے نہیں چھوڑ سکتے توجہ کے ساتھ سنی آپ کھڑے رہیے گا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل جن کے چہروں پر داڑھیا ہوں گے کل قیامت کے میدان میں میں فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں قیامت میں دیکھو جس کے چہرے پہ نور زیادہ چمکتا ہوگا اسے قریب لاؤ میں جنت میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤ گا سبحان اللہ میرے آلہ حضرت کہتے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے فرشتے قبر میں اسے ایسے سلاتے ہیں جیسے کوئی دولے کو سلاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے پانچ کہے تھے دو اپنی مرضی سے آئے ہیں میرے صدر صاحب بھی کھڑے ہیں اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے سوچ لو لیکن ایک بار اپنے زمیر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنا یار موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ کے قسم موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ابھی جلسہ سن رہے ہو سوہا موت آ سکتی ہے میں جن کے مکان پہ رکھا ہوا تھا اپنی کہانی سنا رہے تھے کلیجہ پٹ گیا وہ کہہ رہے تھے صاحب میں نے برہاپے میں دو بچوں کو قبر کے حوالے کر دیا ہے بیٹیوں کو قبر کے حوالے کر دیا ہے میں نے خود اپنی والدہ کو اس مٹی کے حوالے کیا ہے میرا اٹھارہ سالہ جوان بھائی جو مجھ سے بڑا تھا میں چھوٹا تھا روم کے مطابق میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کیا ہے موت کا کوئی وقت متیر نہیں ہے صاحبوں کو تمہیں نبی کی سنت کے مطابق چہرے پہ داری رکھنی ہے کیا تمہارے اندر اتنی گیرت ہے کہ تم آ کر کے وعدہ کر لو کہ ہم مصطفیٰ کے طرح نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نسلک اعلی حضرت علم قدر یا فائز قدریا علم قدر یا فائز قدریا جشل غشل برا نارے تکبیر نارے رسالت اسے کہتے ہیں جلسے کیسے کامیاب ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں جلسے نے ایک خلاف کیسے پرپا ہوتا ہے ہاں ہاں صاحبوں جنہوں نے داری شریف رکھنے کا وعدہ کیا میں ان سے ہاں چوڑ کے کہہ رہا ہوں کہیں جائیے گا نہیں یہی رہیے گا میں مسافر بھی ہوں مسافر بھی ہوں اور میں الحمدللہ میں ایک دعا کروں گا یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے جنہوں نے داری کا وعدہ کیا کھڑے رہے گے آپ جلدی سے پھیٹ جائیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کاش کاش کہ اگر ہمارے اہل سنت کے جلسوں کا یہ مجاز بن جائے کہ ہمیں اپنی جلسوں میں دس نمازی بنانا ہے پانچ تاہی والے بنانے ہیں پانچ چہیز کی پرائی سے دور کرنے کا عہد کرانا ہے اللہ کے عزت کی قسم اگر علماء اس میشن کو لے کے نکلیں تو میں یقین سے کہتا ہوں چند سال گزرنے کے بعد ان چلدہ چلدی والوں کی ضرورت نہیں پڑے گی دنیا پکار کے کہے گی واتی رزا کی کوہ ہی مالا رزا کا ہے جس سب دیکھئے وہ اناکہ رزا ہے ریسو اکسبان اللہ کیا بات ہے کون کہتا ہے کہ اہل سنت کے جلسوں میں اصلاح نہیں ہوتا ہوتا ہے صاحبوں اور ایسے ہوتا ہے یہ اتنے لوگ جو کل تک چہرے پہ اس دورا چلاتے تھے آج انہوں نے کہا چترویدی صاحب جب ہم مر کے قبر میں جائیں گے تو یہودیوں کا چہرہ نہیں غلام مفتی عظم کا چہرہ لے کر کے جائیں گے بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے میں نے پانچ کہے تھے سبحان اللہ میں نے پانچ کہے تھے الحمدللہ یہاں دیکھئے پانچ سے زیادہ کھڑے ہو گئے حضرت امام صاحب کبلا امام صاحب کبلا امام صاحب امام صاحب تھوڑی دیر کے لیے اتمنان رکھئے گلاباد میں مل لیجئے گا تھوڑا سا کام کرنے دیجئے مجھے یہ جتنے کھڑے ہیں سنو اب میری بات توجہ سے سنو تم نے ان علماء کی موجودگی میں وعدہ کیا ہے کتنی بھی پریشانی آ جائے گوث گنجوالو کتنی بھی پریشانی آ جائے کتنی بھی پریشانی آ جائے یہ احد کر لو قبر میں جائیں گے تو غلام مفتی عظم ہند کا چہرہ بنا کر کر انشاءاللہ اللہ کے عزت کے قسم سن تیرے پاس کوئی عمل ہو نہ ہو اگر آج نے غوث الورا میں یہ احد کر لیا فقیر کا جملہ نوٹ کر لیتی قبر میں جائے گا نا اور جب فرشتے تیرے پاس آئیں گے تیرے سوال کی جواب سے پہلے تیرے قبر میں بغداد کے غوث آزم آ جائیں گے غوث آزم آ کر کے کہیں گے مریدی لا تخف فرشتو میں گواہی دیتا ہوں یہ لوگ گنہگار ضرور ہیں مصطفیٰ کے وفادار ہیں میں وعدہ کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں انہیں معاف کر دو قیامت میں یہ غوث پاک کے ساتھ جنب دے جائیں گے اللہ ان سب کو سلامت رکھے آپ نے وعدہ کیا میری لاج آپ نے رکھ لی آپ اپنی جگہوں پہ جا کر کے بیٹھ جائیے وعدہ خلافی مت کیجئے گا چہروں پہ داڑی رکھئے گا اہل سنت کے جلسوں میں یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے میری بہنوں تم بھی کسیر تعداد میں بیٹھی ہو آپ بھی بیٹھے ہیں اب ایک آخری بات کہہ کر کے تم سے رخصت ہو رہا ہے جو ان کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے ہمارا کام ہے پیغام محبت دینا مرضی تمہاری میری ذمہ داری ہے اگر یہ پانچ لاکھ روپے کھرچ کر کے تمہارے اندر اگر مذہبی بیداری نہ آ پائے تو یقین جانو یہ بیکار ہے لیکن اگر جلسے سے اگر تم نے اپنے زندگی میں انقلاب برپا کیا خدا کی قسم یہ جلسہ جلسہ نہیں تیری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور میں امید کرتا ہوں صدر صاحب قبلہ کہ آپ تنہائی میں جا کے کبھی گور کیجئے گا عمر کا ایک لمبا حصہ آپ نے نہیں بلکہ آپ جیسے بہت سارے لوگوں نے گزارا ہے زندگی کا کل ٹھکانہ نہیں خدا کی قسم اگر یہ لگتا ہوگا یا تاری رکھ لیں گے سوسائیٹی میں کیا ہوگا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں تم پہلے رکھ کے دیکھو تمہیں پتا چلے گا لوگ تمہیں دیکھ کر کے دور سے سلام کر کے یہ کہیں گے آنے والا کوئی اور نہیں مدینے والے کا غلاب آ رہا سمجھے آپ تم دل سے فیصلہ کرنا اب میں تم سے ایک آخری بات کہہ رہا ہوں میری بہنیں ہیں میں تم سے نہیں کہوں گا تم سامنے آؤ اپنی محفلوں سے تم اگر دل کرے تو وہی سے ہاتھ اٹھا کر کے گواہی دینا فرشتے تمہارے نام کو لکھ لیں گے آپ بیٹھے ہو مجھے ایک بات بتاؤ بابری مسجد جب ہمارے خلاف گئی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا تمہارے قلب کو تکلیف ہوئی تھی کی نہیں ہوئی تھی میری ایک بات علماء بس ان پردجوں کے ساتھ حکومت کے ٹارگیٹ پر ہیں اور میں ببانگے دوحل دنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں مجھے کسی کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے میں تو یہاں بول رہا ہوں اللہ کا فضل ہے دلی میں وشٹن کورٹ جہاں وی وی آئی پی لوگ رہتے ہیں میری تقریر وہاں بھی ہے نیٹ پہ سن سکتے ہیں میں نے بڑے بڑے منطریوں کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے میں نے کہیں ہیں تمہاری نسلے لگ سکتی ہیں اگر صریف مسلمان بیدار ہو جائے رب کعبہ کی قسم تم کیا مٹاؤگے اگر یہ میری قوم بیدار ہو جائے مسجد تو چھوڑ تجھے گھر کا دروازہ کھول کے کہنا پڑے گا اگر گھر میں برکت لانا ہے تو مسلمانوں کے سجدوں سے گھر میں اللہ کی رحمت کو بلانی پڑی میں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے میں ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں بابری مسجد کا فیصلہ آیا آپ کو تکلیف ہوئی کی نہیں ہوئی اکیس سو مسجد حکومت کے ٹارگیٹ پر ہیں مسجدوں کو شہید کرنے کیلئے سات سو یوپی میں مزارات ہیں جس کو مسمار کرنے کی پلاننگ ہے اور سنو یوپی میں پرسنلہ بورڈ نے جو ریپورٹ دی ہے میں اس کی ایک جھلکی بتا رہا ہوں پرسنلہ بورڈ کی ریپورٹ کہتی ہے یس آئی آئیگری دس نولیج اباؤوٹ سینس ان ہائیڈ بین سمچنگ روگ اتنی سنجیدگی سے سن رو اتنی اچھے لوگ نہیں ملتے پرسنلہ بورڈ کی کمیٹی کہتی ہے یس آئی آئیگری دس نولیج اباؤوٹ سینس ان ہائیڈ بین سمچنگ روگ دین ہی فیل بی پونیشت بائی برننگ ہیجی سکین ان دین اللہ مسلم پرسنلہ بورڈ کی ریپورٹ کہتی ہے ان اکیس سو میں سے لگبک پانچ سو ایسی مسجدیں ہیں جہاں خوبصورت مسجد تو ہے مسلمان بھی ہیں لیکن آزان تک نہیں ہوتی ہے کوئی آزان دینے والا نہیں ہے نماز تو بہت دور کی بات ہے کہیں اگر آزان دینے والے ہیں تو نماز نہیں ہو رہی ہے مجھے ایک بات بتاؤ گوث گنج والو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ سروے قوی ہماری زمین پہ آ جائے گا تو دل پہ ہاتھ رکھے بتاؤ تیرے مسجد کے منار پہ اگر کوئی ہتھولا چلائے گا تو میرا یہ ایمان کہتا ہے وہ ہتھولا مسجد کے منار پہ نہیں ممبر پہ نہیں گوث گنج کے مسلمانوں کے کلیجے پہ پڑے گا اگر یہ بات سچ ہے تو پرسن اللہ بوٹ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے جس کو دنیا کو علماء نے سراہا کہا اگر مسجدیں بچانی ہیں نہ کوئی دھرنا کرنا ہے نہ کوئی آندولن کرنا ہے مسلمان بیدار ہو جا نمازوں کا پابند بن جا مسجد تو چھوڑ راستے بھی تیرے پیشانیوں کے لیے کھولنے پہ مجبور ہو جانا پڑے ضرورت آن پڑی ہے میرے دوستو اگر مسجدیں بچانی ہیں اپنے محرابوں کو شہید ہونے سے بچانا ہے تو اٹھو اور نمازوں کے پابند بن جاؤ یار تم رات میں جلسے کرتے ہو فجر کے وقت میں سو جاتے ہو سوچتے نہیں مسجد کی دیواریں تمہیں کتنا چیخ چیخ کے پکارتی ہیں اتنے بڑے مجمع میں میری بہنیں بھی ہیں مجھے دس ایسے لوگ چاہیے جو آج کی رات دل سے یہ وعدہ کریں علامہ چترویدی صاحب میں وعدہ کرتا ہوں صبح سے پوری زندگی میں ہماری کبھی نمازیں قضا نہیں ہوں گی ہم زندگی کی ہر جنہ تو لڑ سکتے ہیں لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے ہمیں وقت ملا مسجد میں پڑھیں گے وقت ملا گھر میں پڑھیں گے وقت ملا سفر میں پڑھیں گے لیکن ہم نمازوں کے پابند ہوں گے کیا دس ایسے ہاتھ ہیں جو اس جلسے میں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر دیں ہم انشاءاللہ کل سے نمازوں کے پابند بنیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو لوگ نمازوں کا وعدہ کر رہے ہیں اگر زہمت نہ ہو اپنی جگہوں پس نے پانچ سکنٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ علماء دیکھ لیں میں نے دس کہا تھا ایک کھڑا ہوا سبحان اللہ دو کھڑا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ تین کھڑے ہوئے چار کھڑے ہوئے ہیں پانچ کھڑے ہوئے ہیں چھے کھڑے ہوئے سات آج نو تس گیارہ بارہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے دس کہے تھے اتنے لوگ کھڑے ہو گئے میری بہنوں میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بہت گیت گا لیے تم نے بہت گلگلے پکا لیے تم نے بہت نیاز کرا لیے تم نے آپ بیٹھ جائیں سبحان اللہ آپ نے وعدہ کیا بس دل سے وعدہ کیجئے وعدہ کیجئے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے زور سے کہیے انشاءاللہ میری بہنوں تمہاری حالت کیا بتاؤں تمہارا تمعاملہ یہ ہے لے نیاز دے نیاز لے فاتحہ دے فاتحہ دس بیبی کا فاتحہ بس بیبی کا فاتحہ بلی بیبی کا فاتحہ چوہا بیبی کا فاتحہ اس بیبی کا فاتحہ نیاز کے لیے یہ عورتیں کرزہ تک لے لیتی ہیں سود تک شوہر سے دلواتی کہتی ہیں منت اتارنے ہیں منت اتارنی ہیں ان کمبختوں سے کہو ہے ہی نہیں اگر ہے تو تو تار دے نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر غوث پاک غریب نواز کی بارگاہ ہمیں دعا کر دے سرکار امام غزالی کہتے ہیں مرد کی ستر دعا عورت کی ایک دعا ستر دعا پہ حاوی ہوتی ہے عورت کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے میری بہن نیاز کے ساتھ ساتھ تجھے نماز کی بھی پابندی کرنی ہوگی آج کے جلسے سے وعدہ کر کے جا کے تو نمازوں کی پابند بنے گی زبان سے گالیاں نہیں دے گی بچوں کو پیار سے سمجھائے گی شوہر سے کبھی جھگڑے نہیں کرے گی شوہر اگر کبھی ڈاٹ دے اممہ آئیشہ کی سنت سمجھ کے خاموش ہو جانا کبھی دل پہ پتھر رکھ لینا خدا کی قسم اگر تو شوہر کی کسی بات کو دل میں رکھ کے برداشت کر کے معاف کر دے اللہ تجھے ایک حج کا سوابتہ فرمائے گا اور میں تم سے کہتا ہوں بی بی اگر کوئی گلتی کر دے کبھی گالی مت دینا بی بی اگر کوئی بی بی سے پیار کیا کرو اممہ آئیشہ فرماتی ہے جو شوہر اپنے بی بی سے محبت کرتا ہے اس کی گلتی کے باوجود اس کی گلتیوں پر پردہ ڈال کر کے اس سے پیار کرتا ہے کل قیامت کے میدان میں وہ محمد عربی کا پڑوسی بن کے جنت میں رہے گا سبحان اللہ اس لیے اپنی عورتوں سے محبت کرو بیٹیوں کا احترام کرو دیکھو میں تقریر بہت کر سکتا میرے پاس بہت موضوع ہیں اور آپ یقین جانو آج جو میں یہاں آیا تھا میرا موضوع تھا اسلام اور سائنس میں یہی ذہن لے کے آیا تھا کہ آج مجھے گوست گنج میں اسلام اور سائنس پر تقریر کریں خدا کی قسم ایک ایسی معلوماتی گفتگو کر کے جاتا صبح اس گاؤں کی گلیاں کہتی ہیں یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا خدای کا ایسا کرینہ نہ ہوتا زمین آسماء چاند سورت ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی کمیٹی والو تم بہت اچھا جلسہ کرتے ہو بہت پیسے خرچ کرتے ہو میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں مت بلاو اتنے شاعروں کو مت بلاو اتنے مقرروں کو تم مجھے بھی مت بلاو اتنوں کو بلاو جتنا خرچ کرتے ہو انہیں پورا وقت دو دل سے سنو اور سنو صرف ہلڑ واجی کے لیے تماشے کے لیے نات اور تقریریں نہ سنا کرو پھر وہ جملہ ہٹلر کا یاد کر لو جو قوم اپنی وقت کی قیمت کو نہیں پہچانتی ہے وہ قوم حاشیے پہ مٹ کے رہ جاتی ہے اپنی قیمت کو پہچانیے قدر کیجئے جلسوں کی خرمت کو بچائیے جلسوں کو مقصد کے تحت کیجئے اور میں اپنے مقدس علماء کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں آپ کے درسگاہ کا بہت ادنا طالب علم ہوں آپ کے قدموں کی دھول کا صدقہ اگر مجھے مل جائے میرے زندگی کے میراج ہو جائے گی میں پورے ہندوستان میں کہتا ہوں آپ بھی ذہن بدلئے آپ اتنی پذیرائی کر دیتے ہیں وہ پڑھنے والا اپنے آپ کو شیخ الحدیث سمجھ بیٹھتا ہے اور جبکہ میرا تجربہ رہا ہے اس ممبر شریف پہ سریف ادادیہ اولا اور ادادیہ اولا اور سانیہ رابیہ کی علماء نہیں بیٹھتے ہیں میں نے دیکھا خدا کی خسم ممبر شریف پہ تقریر اور نات سننے والے ایسے ایسے علماء بھی بیٹھتے ہیں جو اپنے دور کے اتنے بڑے بڑے عالم ہیں اگر ایک حدیث کی کتاب پوچھ دیں ہوا خاری ہو جائے گی پڑھنے والے کی ایسے ایسے قابل لوگ بیٹھتے ہیں ایسانی سٹیج پر سب ظلہ غائب لوگ بیٹھتے ہیں ایک سے ایک قابل لوگ بیٹھتے ہیں اور آپ جب ہوا دیں گے پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں میں کسی ایک شخص کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم کسی ایک شخص ذہن بدلیے نات خانی روح کو طاقت دیتی ہے لیکن یار تقریر تمہارے ایمان کو بچاتی ہے تقریر تمہارے ایمان کو بچاتی ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جلسوں میں ایک شائر ہو ایک شائر بلاؤ اور اس کو ہر تقریر کے بعد پڑھو جی ایک کلام پڑھو ایک تقریر کرو پھر اس کا ایک کلام پڑھو پھر ایک تقریر کرو پڑھواتے رو رات بر یہ کونسا طریقہ ہے دو گھنٹہ پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے پبلک آہا آہا جیسے لگ رہا ہے جنت میں جا رہا ہے اور صبح اٹھ کر کے کیا پڑھا کچھ پتہ ہی نہیں نات کو ایسے سنو جسم یہاں رہے روح مدینہ شریف پہنچ جائے اگر یہ میرا مشورہ لگا تو آپ دل میں جگہ دیجئے اور اگر یہ مشورہ لائے کہ قبول نہیں تو مجھے اپنے درسگاہ کا ادنا طالب علم سمجھ کے معاف کر دیجئے گا چونکہ اصل سنیت کی خدمت آپ کرتے ہیں خدا کی قسم اصل سنیت کی خدمت آپ کرتے ہیں ہم تقریر کریں گے چلے جائیں گے کل غوث ہنج میں اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ کے ایمان اور آپ کے مسئلت کی حفاظت کے لیے ہم چلتے چلتے آئیں گے جب خبر کیجئے گا تو آپ سے پہلے آپ کے مسجد کا امام اپنا سینہ میدان عمل میں لاکر پہلے حاضر ہو جائے گا اس لئے میں اپنے علماء سے کہوں گا یہ میرا جملہ نہیں یہ سرکار تاجو شریعہ کا جملہ ہے جو انہوں نے بنارس کے بنی آباد میں کہا تھا میرے تاجو شریعہ کا آخری جلسہ بسال فرمانے سے پہلے بنارس کے بنی آباد سرکار تاجو شریعہ نے کہا تھا بنارس والو میں تم کو کہہ کر کے جا رہا ہوں اپنے جلسوں میں نات کم کرو علماء کی تقریروں کو زیادہ کرتا کیونکہ تاجو شریعہ تو نباس تھے نا ڈاکٹر تھے نا وہ جانتے تھے نا کہ اہل سنت میں کیسی کیسی بیماری آنے والی ہے میں منع نہیں کرتا نات سنو میں منع نہیں کرتا لیکن یار کسی بھی چیز کو ایسے کھاؤ جیسے وہ دوا ہو زیادہ کھا لوگے رییکشن نہیں ہو جائے گا سمجھنے میری بات کو آپ ہاں کوئی بھی شاعر بلاو ایک شاعر بلاو سمجھنے آپ ہاں شاعر کم کیجئے مقرر کم کیجئے میں یہ نہیں کہتا خطیب بنیر کم رکھیں ایسا رکھیے وقت کی قدر ہو سب کو وقت ملے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے نا خیال رکھیا انام دیجئے میں منع نہیں کرتا لیکن انام آپ پیسے دیتے ہیں ماذا اللہ اور میں حضرت آخری جملہ کہے کہ تقریر ختم کر دوں چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے آخری جملہ بہت دل صاحب کا کامیاب ہوا بہت اچھا سنا آپ میں یہ ساری بیماری پاکستان سے آ رہی ہے جی حضرت ساری بیماری پاکستان میں وہ دیکھ رہے وہ ناستہ آپ پیسے اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہاں جائز ہے یا کہاں لکھا ہے علماء مجھے بتا دیں یوں پیسہ دینا کہاں لکھا ہے یوں پیسہ مجرہ میں دیا جاتا ہے جو پہلے مجرہ ہوتا تھا یوں کہاں لکھا ہے نبی کی نات سن کر انعام دینے کا طریقہ پتا ہے کیا ہے پتا ہے کیا ہے نبی کی نات سن کر انعام دینے کا طریقہ یہ ہے قریب جاؤ اس کے ہاتھ میں دو اگر موقع ملے تو مسافہ کر لو نہیں ہاموشی سے اس کے ہاتھ میں دو اور دیکھ کر کے بیٹھ جاؤ تم یوں پیسے نٹاتے ہو ان برائیوں کو بند کرو میں تم سے یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں تم بریلی کے قریب رہتے ہو یہاں سے جو ہوا نکلتی ہے پوری دنیا کو خوشودار کرتی ہوئی نظراتنا تم یہ مثلا جو صرف غوث گنج میں رہتے ہو بریلی شریف کے قریب رہتے ہو تمہارا ایک ایک عمل پوری دنیا کے لئے آئیڈیل ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میں بریلی سے ایسا دیکھ کیا رہا ہوں میں بریلی سے ایسا کر کیا رہا ہوں ہم تو یہاں بریلی کہہ رہے ورنہ یقین جانو ہم لوگ بریلی کہنے میں ڈرتے ہیں کئی گستاخی نہ ہو جائے بیٹھ میں ہم بریلی کو بریلی شریف کہتے ہیں کیونکہ میرے امام کا روزہ بریلی شریف میں ہے بہت اچھا جلسہ کرتے ہو میں کمیٹی والوں کو اس لئے نصیحت کر رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں اتنی اچھی کمیٹی اتنا خوبصورت جلسہ اتنا شاندار جلسہ کم شاعر بلاؤ کم مقرر بلاؤ وقت کا خیال رکھو وقت کی پابندی کرو میں نے تصورات میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی تلخ اور اتنی کڑوی باتیں بھی آپ لوگ اتنا سنتے ہیں لیکن آج پتا چلا نہیں واقعی آپ نے جو جلسہ سجائے اور اتنے لوگ جو ما شاہ اللہ ابھی تک ہیں بیٹے ہوئے کڑے ہیں یہ سب حقیقت اور تلخ باتوں کو بھی اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں ذہن بدلئے جہے جیسی بیماری سے دور رہیے ورنہ کل قیامت میں یہ بچیاں جو غیروں کے پاس چلی گئیں خدا کی قصن آپ کا گریبان پکڑے گی اور پکڑ کے میرے نبی کی بارگاہ ملے جا کے کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے جہیز مانگتا تھا مجبوری تھی میں نے ایمان کو چھوڑ کر کے کافر کے گھر جا کر اپنا گھر بسا دیا ہے جہیز کی بیماری کو دور کیجئے نمازوں کی پابندی کیجئے چہرے پہ داری سجائیے ماشاءاللہ آپ کا جلسہ کامیاب نہیں بلکہ آج مقبول ہو گیا ہے مقبول ہو گیا اللہ آپ کو سلامت رکھے آخری بات کہہ کر کہ میں رخشت ہو رہا ہوں تلسی داس نے کہا تھا میرے نبی کے حوالے سے یہاں پچپات کچورا کہو وید پران سنونت با کہو سموت بکرم دو اننگا مہا کوک نرشد پنگا تب سے مان ہو جنت وکاری تلکو ونچ بیابی تاری تب تک سن در ما تیدر کویا بینا محمد پاری نہ ہو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے آپ کو بتانی تھے میں بتاتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق تافر بائے درمیان بیان اگر کوئی جملہ سبقت لسانی میں سرجد ہو گیا ہو میں ان علماء کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں دل سے کلمہ پڑھئے ایسا کلمہ پڑھئے برکتیں آجائیں رزول سے کلمہ پڑھو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ بلاغ السلام علیکم خیلی محمددددددددددددددددددددددددددددددددedدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد